موسیقی سامنے ہونا چاہیے رازیہ 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 کی بچی کہاں رہ گئی رازیہ کیا ہوا؟ ابھیر بابی رازیہ کہاں ہے؟ اسے میں نے باہر بیجائے کسی کام سے بابی بائی کوریر والا آیا ہے میں نے اوپر سے دیکھا ہے میرا ریزل کر لے کے آیا ہوگا اب بتائیں میں کیا کروں تو جا کے لونا اس سے بابی کیا بول رہی ہیں آپ؟ بابا جانے دیکھ لیا تو وہ اپنے کمرے میں ہیں نہیں نہیں آپ رہنے دے میں امی جان سے ہوئے امی جان کو بھی تو اتنا تیز بخار ہے ارجمن بابی بھی آفاق بھائی کے ساتھ گئی ہے اب بتائیں میں کیا کروں اچھا پریشار مت میں جا کے لئے کر آتی ہوں تانکیو سومن بابی کیا ہوا بابی؟ بابی بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ نہیں بس وہ ٹھوڑا سب پین ہو رہا ہے بابی آپ یہاں پر ریست کریں بیل ہو رہی ہے میں پھر خود ہی دیکھ لیتی اوکی؟ ہاں چلا نا جائے بابا جانا دیکھ رہا ہے بابا جانا دیکھ رہا ہے بابا جان نہیں ہے بابا جانا دیکھن بابا جانا دیکھن وہ بابا جان وہ بابا جان ہے یہ تک ہے کہ اپلس گریٹ سے میں پاس ہوئی ہوں یہ میں تو بس یہاں پر بے شرم بے حیاء ہے ہے میں ہم ماتیں ماتان ماتان ہ compr ہاں تو چپ کر تو ایک مہینے کے لئے ایک مہینے کے لئے تو اس کمرے میں بند رہے گی اور اگر تونے میرا حکم نہ مانا تو تیری تانگیں کٹ کے ہمیشہ کے لئے تجھے آپ آج کر دوں گا تارکمہ با جان آپ نے بلایا تھا مجھے ملائے اپنی لادلی بہن سے کیا یہ شکایتیں لگا رہی تھی نہیں ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ بتا رہی تھی کہ بھی ایک انتیان پاس کر لیا اس نے تو کیا کرے لڈو مانٹھے وہ آپ میلا کرے کہ وہ پاس ہو گئی ہے نہیں جی وہ ابا جان وہ آپ کی اجازت چھا رہی ہے آگے پڑھنے کے لئے خبردار خبردار اگر گھر میں کسی نے اس کی پڑھائی کی طرفداری کی کیا سکھا رہی ہے یہ پڑھائی اسے بے ہیائی کا مظاہرہ کرتی پھر یہ پورے گھر میں دوپٹہ سمالنے تو اسے آیا نہیں ہے اور غیر مرد سے آنکھیں ملا کر لفافہ لیتے وہ اسے شرم نہیں آئی لیکن اپا جان خبردار جو اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو اور تم نے کیا سوچا ہے جی کس بارے میں ڈاکٹران کی ریپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی بانچ ہے پچھلے پانچ سال سے وہ ایک اولاد کو پیدا نہیں کر سکی اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ اس سے طلاق دے کر دوسری شادی کرنی ہے یا اس کے فیصلے سے بھا بھا جان یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نہ سمجھانے والی میں نے کوئی بات نہیں کی تم میرے بڑے بیٹے ہو مجھے میری نسل سے وارث چاہیے بھا جان آپ کی نسل کی وارث تو فہام کی بیٹی ہے اور عبیر پھر امید سے بیٹی نسل کی وارث نہیں ہوتی جاہل انسان یہ سمجھانا اور بتانا پڑے گا تجھے اور رہی بات یہ کہ وہ پھر سے امید سے اگر اس نے پھر سے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے لئے بھی وہی حکم جاری کرنا پڑے گا جو تمہارے لئے کیا ہے تم دونوں کی دوسری شادی کرنے پڑے گی جو عورت دوسری بار بھی بیٹا نہ پیدا کر سکے اسے تیسری بار آزمانے کی ضرورت نہیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ وہ بیگم صاحبہ اپیر بی بی کی طبیت خراب ہو گئی ہے کیا ہوا اسے وہ کہہ رہی ہے ہسپتال جانے کا وقت آگیا ہے اچھا فہام تو ابھی تک آفس سے نہیں آیا افہاق تم گاڑی نکالو ہم اسے لے کے چلتے ہیں جو مانا فہام کو فون کرو کہ جلدی آئے وہی اپنی بیوی کو لے کر جائے گا با جان لیکن اس کا دفتر دور ہے اور چنانی تم نے اپنی بھاوچ کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تمہیں اب فاق تم ایسا کرو فاہم کو فون کرو میں ابھیر کو دیکھتی ہوں جی پا بجان ہا فاہم بتاؤ بھئی کیا بات ہے پیری تو اے اتنی دیر کیوں ہو گئی وہ ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئی نا اس لیے ہاں بتاؤ بھئی ہمارا پوتا کیا سیاست سیعتمان تو آنا وہ بیٹی ہوئی ہے میری نظر میں نامرد ہے وہ جو بیٹا پیدا نہیں کر سکتا اور طلاق کے قابل ہے وہ عورت جو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے میں نے دو دو بیٹوں کو جنم دیا لیکن دونوں بیکار منال کے جنم کے بعد میں نے چوتھے بچے کی خواہش اتنی نہیں ظاہر کی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری ماں بیٹی کو بھی جنم دے سکتی ہے جانتے ہو بیٹی کے باپ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پیرہ دار جس نے ساری زندگی اس کا پیرہ دینا ہے کہ وہ کہیں اس کے موں پر قلق نمل دے ایک ایسا شخص جسے ہمیشہ اپنا سر جھکا کر رکھنا پڑتا ہے جانتے ہو نینال کو میں نے دہلیس کے بار قدم کیوں نہیں رکھنے دیا اس لیے کہ کئی لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے اور موڑا کا رشتے مانگنا نہ چلے آئے میری بات دیان سے سنو یہ ایزام خود پر لوں یا بیویے کو ٹھہراؤ کہ تم اس گھر کو اس خاندان کو اس کا وارث دینے میں ناکام رہے ہو اس لیے میں تم دونوں کی شادی کا اعلان کرتا ہوں ایک گوڈ نیو جانے رہے پاس تمہارے کیا ابا جان میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں کیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ میری دوسری نہیں تیسری شادی ہوگی اچھا تو پھر شاید انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری تیسری شادی کے اگلے روزی انہیں تمہاری لاش ملے گی اسی کمرے سے اچھا بڑی جلان ہو رہی ہے بھئی اس بک کیا ہوا تھا جب تم میری دوسری بیوی بننے جا رہی تھی اچھا لن مجھے تمہاری پہلی بیوی ہونا چاہیے تھا لیکن تمہاری دار پوک نکلے تھی اور ایک میں ہوں جس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا یہاں تک اپنے موم ڈاڈ بھی اچھا لنہا آپ زیادہ اموشنل ہونے کے ساتھ چاہی والی گوڈ نیوز دوں وہ کیا میں آج شام تک تمہارے ساتھ ہوں کہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں گوڈ نیوز تو میں تمہیں دینے والی ہوں ہم کیا مطلب کہ ہم کسی اچھی سی لاب میں جا رہے ہیں لاب میں جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو آرے یار پریگننسی ٹیسٹ کے لیے کیا مبارہ کو رپورٹ پوزیٹیف ہے تینکیو تینکیو مجھے بولنا چاہیے بے مکوف تینکیو چلیں 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 یہ توڑ بھی نہیں سکتے یہ چیز میں ہمیشہ ہمیں کلی سمیتے ہیں چلیں 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 یہاں جا جا رہے ہیں چلیں ابیر کی رپورٹس تھی وہ ڈاکٹر کو دکھانی تھی فہام تھانی تو میں نے سوچا وہ ہی دکھا یہ ایمان ہے میرے ساتھ میں کام کرتی ہے خراب تھی اس کی تو وہ کہنے لگی ٹیسٹ کرا جو آسکرل لے آیا میں تمہیں گھر ٹرپ کر دے میں نہیں ٹریکور ہے میرے ساتھ میں چلیں جاؤں گی آجا ٹھیک ہے مرزی ہماری میں شامیب جلدی گھا رہا ہوں بھائی چلیں بھائی ڈاکٹر صاحبہ جی یہ جو صاحب ابھی یہاں سے گئے یہ آفاق صاحب تھے نا جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ خاتون کون تھی ان کی میسیس تھی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے سب خریت ہے نا یہاں کی پریگنسی رپورٹ تھی جو پوزے کے تھے ارادے کی بڑی پکی نکلیں آپ نہیں کی نا آپ نے وقت پہ کون دیکھیں ہاں میری جان کی دشمن کیوں بنے ہوں آپ نہیں جانتے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں آپ شادی شدہ ہیں جی جی نہیں انگیجڈ ہیں نہیں تو کسی کے ساتھ افیر میں یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں تو آپ خود ہی بتا دیجے آپ کس پوزیشن میں دیکھیں میں بہت ہی پردادار گھرانے سے تعلق رکھتی اگر میرے بابا جان کو پتا چل گیا نا کہ آپ میرے لئے یہاں فون کرتے ہیں تو 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 میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے اتنے ایکسٹریمیسٹ ہیں آپ کی اببا جان جی ہاں تو ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا سیل نمبر دے دیجے میں آپ کی سیل پہ کال کر لیا کروں گا کیا مطلب اب میرے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے اوہ مطلب سیل فون کی بھی پابندی ہے جی ہاں اب میں فون رکھ رہی ہوں آپ دوبارہ پلیز کبھی بھی یہاں فون مت کرنا ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو دیکھے بغیر باز آجوں آپ کو ایک بار تو مجھ سے ملنا پڑے گا کیوں کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے چانس پر ہوں آپ کی آواز نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹھے جی بہت شکریہ کیسی ہاں اللہ کا شکر ہے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے فرام اسلام علیکم تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی جا رہے ہیں لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ بات پکی کرکی جانا پڑا ہے دھر سوہانی کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ چلتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جی سلمان میرا سارا بیزن سیسی نے سبھال رکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آپ کی بیٹی کہاں ہے اسے بلائیے نا بیٹی بیٹی کو کیوں ہاں کیا مطلب ہے آپ کا ہم آپ کی بیٹی کو تو دیکھنے آئے اپنے بیٹے کے لئے آپ کو کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی ہے چیپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے آپ کیا مطلب ہے آپ کا کس نے بھیجے آپ کو میں پوچھتا ہوں کس نے بھیجے آپ کو کس نے بھیجا ہمیں یہاں ہم خود آئے ہیں خود کیسے آئے ہیں بتائیے کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے پہلے آپ اپنا لہجہ دو رس کریں دفع ہو جائے یہاں سے نکل جاؤ بابا جان تم خاموش رو فاہم بابا جان یہ لوگ صرف رشتے کی بات ہی کرنے آئے ہیں انہوں نے کونسی کوئی غلط بات کہہ دی ہے تم باکواس اپنی بند کرو اور آپ آپ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں تک کھڑے کی نہیں دی چلو سلمان اب یہاں رکنا بیکار ہے چلو نظر نیچے بس بس چلو سلمان ایک بات یاد رکھنا ممتاز اگر میری بیٹی کو کسی نے اپنی بستر کی زینت بنانے کی کوشش کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جو سلمان جو اس محل جانا جو جاناں مرس صاحب جی کچھ اور مہمان آپ سے ملے ہیں جا ان کو کہتو کھے ہی غلط بھیت ٹھیک نہیں ہے جاؤ آفاق بات کر رہا ہوں میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں دیکھیں مجھے سب پتا چلا ہے کہ تم لوگ کیسے آئے تھے یہاں اور کیوں آئے تھے تم لوگ کو اس طرح بغیر بتائیں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں کوئی فائدہ نہیں لیکن میرا ملنا سروری آپ سے ہلو ابا جان کون جی میں ایمان بات کر رہی ہوں ایمان کون ایمان میں آپ کی بہو آپ کے بیٹے آفاق کی دوسری بیوی شاید اس نے آپ سے یہ چھپا کر رکھا تھا لیکن مجھے مجبوراً آپ کو بتانا پڑ رہا ہے یہ جو آپ افاق کی تیسری شادی کے لیے مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہیں اب پلیز اس شادی کے لیے آپ انکار کر دیں اور میں میں آج ہی آ کر آپ سے ملوں گی ایک بات میری کان کھول کر سن لو ایمان کبھی میرے سامنے مت آنا نہ میں تمہارے رشتے کو مانتا ہوں اور نہ اس رشتے سے انکار کروں گا سمجھی آرے آپ لوگوں نے کچھ لیا ہی نہیں باس کوئی تکلو باقی لوں نہیں آئی ہی جا آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیگم میری آل پیٹل میں ہے اور بیٹھا اپنی مرضی کا مالک ہے ویسے میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا یہ تو اچھی بات ہے اور آپ کی بیٹی نصیر الدین صاحب نے بتایا تھا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہاسپیٹل میں ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں آفاق جاؤ اسے لے کر یہاں سے جاؤ آفاق چلو یہاں سے چلو میں تم سے ملی نہیں آئی مت رکھو مجھے کیا آپ لوگ جانتے ہیں جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تاہ کرنے آئے ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے مہمان چلو یہاں سے چلو اگر میں یہاں آگئی ہوں تو بات کر کے جاؤ گی تمہارے بابا مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے مہمان ہر کوئی تمہارے بابا کی طرح بیٹیوں سے ماف کیجئے گا آپ محضر مہمان ہیں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی خیر خواہ ہوں میری بات کا برا مت منائیے گا ہاں ہمیں پتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی دوسری بیوی بھی ہے اور وہ میں ہوں بس مان چھو رہیوں سے کیا کر رہی ہو تم چھپرا دو بہت برا کیا تم نے اور تم نے بھی مجھے مہمانوں کے سامنے زلیل کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا افاق طلاق دو اسے ابھی سوچ کہہ رہے ہو طلاق دو سنا نہیں تم نے بابا جان آپ کا غصہ بجا ہے لیکن تم خاموش رو گھٹیا بے شرم عورت بابا جان بات کہو اپنی گندی زبان سے ابا جان تو پھر سن لیجئے آپ کا یہ بیٹا مجھے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس بےہودہ اور بے شرم عورت کے بچے کا یہ باب بننے والا ہے اور ایک بات آپ کے اس پاک اور عظیم گھرانے کا خون پل رہا ہے مجھ میں اور کچھ ہی دنوں میں میں اپنا سامان لے کر اس گھر میں آنے والی ہوں اور مجھے کوئی نہیں رکے گا آپ بھی نہیں آپ بھی نہیں ریلی کس سے کیا جادو کی ہے میرے بھائی اوپر ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو تمہارے بابا جان پہ جادو کرنا ہے ان کو اپنی مٹھی میں لینا ہے آپ کی حسرت کبھی نہیں پوری ہو سکے گی یہ چیلنج ہے میرا جانتے ہیں سلمان میرے بھائی آپ کے چکر میں کیوں آگئے کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے بابا جان آپ کے چکر میں اس لئے نہیں آئیں گے کیونکہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت وہ صرف مجھ سے کرتے ہیں پہلے میں انہیں پیار کرنا سکھاؤں گا اور پھر پیار دینا سلمان اگر یہی فضول باتیں کرنی ہے تو کیا میں فون بند کر دوں اگر تم نے فون بند کیا تو پتا ہے نا میں کیا کروں گا کیا کروگے گاڑی سٹارٹ کروں گا اور سیدھا تمہارے گھر کے گیٹ کے آگیا آکے رک جاؤں گا سلمان پاگل ہو گئے ہیں کیا تمہارے پیار میں تم سے زیادہ دکھی کہ فیر تم تمہیں خود ہوں بہو تم تو اولاد نہ ہونے پر روتی ہو نا اور میرا دل اس کے لئے دکھتا ہے کہ میری اولاد ہی نا فرمان ہے میں نے کیا مانگا تھا ہاں کیا مانگا تھا میں نے میں نے اپنی نسل کے لئے صرف وارث مانگا تھا نا اس کے لئے دونوں کیا ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے میں تم سب کی موجودگی میں ارجمند کو آئندہ کی زندگی کے لئے چند مشفرے دے رہا ہوں اگر تم لوگ کو کوئی اتراز ہے تو تم لوگ کہہ سکتے ہو میں آفاق کا کوئی حق نہیں ماروں گا اسے اپنی جادات سے آک نہیں کروں گا لیکن وہ میرے جیتے جی اس گھر میں نہیں آسکتا اب تمہارے پاس صرف تین راستے ہیں اگر تم چاہو تو اس گھر میں سکون کی زندگی گزار سکتی ہو شاید میرے مرنے کے بعد موری ماں آفاق کو معاف کر دے اور وہ اسے گھر میں لے آئے لیکن اس کے لئے تمہیں میری موت کا انتظار کرنا ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو میں تمہیں نہیں رکوں گا اسے ہی صورت یہ ہے کہ تم بھی وہیں جا سکتی ہو جہاں آفاق گیا لیکن تم بھی میری نظر میں ویسے ہی ہوگی جیسے آفاق ہے اگر میرے جیتے جی تم اس گھر میں واپس نہیں آسکتی اب تم بتاؤ تمہارے لئے کون سا راستہ اچھا ہے خدا کے لئے ایسا ذمت کریں اس پر تمہیں ابھی بولنے کے لئے نہیں کہا گیا بیگم اس کو اپنا فیصلہ کرنے دو بتاؤ باہو تمہیں کون سا راستہ سوٹ کرتا ہے جب تینوں راستہ آپ نے خود ہی چھل لیے بابا جان تو ان میں سے جو بھی فیصلہ کون راستہ ہے وہ بھی آپ ہی چھل لیجے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا باہو یہ ہوتی ہے فرما برداری کاش ہماری اولاد بھی ایسے ہوتی مجھے فخر ہے تم پر اور تمہارے ماباپ پر تم یہی راؤ کسی کو کوئی اعتراض ہے بابا جان اگر آپ افاظ بھائی کو معاف کر دیں تو ہم یہاں ارجو مند کا فیصلہ کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں منظور ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دو جی اور تمہیں ممتاز بیگم جی انیال سے پوچھو اسے منظور ہے بابا جان کیا اس نے تمہارے کان میں کہا ہے وہ اسے بولو ہاں یا نہ میں جواب دے تمہیں ہاں یا نہ میں صرف ایک لفظ بولنا ہوگا بولو بابا جان یہ کیا باکواز ہے ہاں کئے مناد کئے بابا جان پتھنی اپنے کمرے میں نہیں تھی ہاں وہ نہیں ہے نہیں ہے کاناں گئی پورے گھر میں دے بھو جا کے میں دیکھتی ہوں بابا یہ نینال ابیر نے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا اب ہم سب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن بابا یہ سوچو مناد سوچو اگر ابھیر کا اتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا تو بابا جان تو اسے جان سے مار دیں گے اور حاصل کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ابھیر نے جو جھوٹ تمہیں اس قید خانے سے نکالنے کیلئے بولا ہے مناد وہ بھی رائے گا جائے گا اور پھر تم دوبارہ سے اس قید خانے میں واپس آ جاؤ گی لیکن میں بابی مناد تم فکر مند کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں مناد ہم سب تمہیں مل کر یہاں سے نکالیں کیا صرف آہم گانے تو ہم فاہم آپ کچھ مند بولیے گا صرف مجھے سنت رہے ہیں دیکھیں بابا جانی سمجھتے ہیں کہ مناد گھر سے بھاگ گئی ہے اور انہیں اس بات کا بھی شک ہے کہ یا تو وہ آفاق بھائی کے گھر چلی گئے یا آفاق بھائی خود اسے یہاں سے لے گئے ہیں اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہی اسی گھر میں موجود ہے اسے ہم نے چھپا کر رکھا ہوئے لیکن آپ لوگوں کے آنے تھا میں اسے یہاں سے نکال دینا چاہتی ہوں اور یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے مینال کے لئے اور اس کے آنے والی زندگی کے لئے بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اچھا سونیے جب آپ آپس آنے لگے نا تو مجھے بتا دیجیگا تاکہ میں ماتات ہو جاؤں اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں امی جان کو بھی تو ساری باتیں سمجھانی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ مینال کہا ہے میں میں کچھ سمجھا نہیں ہوں میں پوچھ رہا ہوں مینال کہا ہے مینال اب جان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینال یہاں ہے مجھے یقین ہے وہ یہاں ہے فاہم فاہم یہ سب کیا ہے میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو آفاق جو لڑکی گھر کے بار جھانک نہیں سکتی وہ گھر سے غائب ہو گئی ضرور اس پہ تم شامل ہو بتاؤ کہاں ہے مینال مینال گھر سے بھاگ گئی ہے تم چپ کرو اپنی زبان بند رکھو میں تم سے پوچھ رہا ہوں فاق بازان جہاں بھی ہو خیریت سے ہو میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھ سے ٹکرا ہو اور اگر تم اپنی بیوی کے کہنے پہ آ رہے ہو تو بازان میرے یقین کیجئے میں میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں پہ ہے مینال کسی کی مدد کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ضرور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے فام جاؤ سارے گھر کی تلاشیں دو کچھ کہنے کی اجازت چاہتی ہوں بابا جان میں نے بھی افاق کی لئے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اگر افاق نے میرا ہاتھ تھام دیا تھا اس طرح گھر سے باہر قدم رکھنے والی لڑکیاں اکثر بھٹک کر بربادی کی طرف چلی جاتی ہے اگر کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا ہاتھ نہ تھامے اور مینال کا تو کوئی ہاتھ تھامنے والا بھی نہیں ہے یہاں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اسے تلاش کیا جائے پولیس کی مدد لی جائے بابا جان مینال نہیں ہے تم لوگوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے جو مینال کے رشتے کے لئے آئے تھے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ضرور ہے اور اس گھڑ بڑ میں تم ضرور شامل ہو بتاؤ کہاں ہے مینال بتاؤ بھول جائیے آپ مینال کو بھول جائیے آپ مینال کو جی بابا جان بھول جائیے آپ مینال کو آپ کی قید سے تو وہ نکل گئی ہے اور شاید آپ کے لئے مر گئی ہے وہ بتاؤ بیس موسیقی 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 مینال موسیقی 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 میرے بہن جائے جی نہیں کیونکہ اسے میری نند ہونا تھا اس لیے پیانی ہے ہم چلی بتا تیری کردن کاردن با برنا مجھے نہیں باتا کچا مدھا گی چلتا باتا چلتا باتا بابا سان بابا سان کیا کرنے بیٹھے اٹھا بام میرے سر پر خون ساوا رہے ہٹ جان دو لوگ بتا بابا چان آپ ایسا نہیں کر سکتے چپ کرو تم تم بتا مرنا تیری کردن کاردن کاردن تجھے یہ ہی دبن کر دوں گا بابا چان بابا چان چپ بتا بابا چان مرات میں نے آج دری آج من بابی نہیں کر رہے آج من بابی نہیں کر رہے آج آپ کی ہو گئی تسلیح آپ کی کسی کی گردن پر اس طرح چھوڑی رکھ کے اپنی مرضی کا سوال کریں گے تو آپ کو وہی جواب ملے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں اب میری گردن پر چھوڑی رکھ کے اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو میں بھی شاید آپ کو یہی کہہ دوں گا کہ منال میرے روم میں مگر سچ تو یہ ہے کہ بپا جان آپ چپ بالکل خاموش منال کو تم نے کل رات کو بھگا آیا تھا نا نہیں بابا جان بابا جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے مان لو ابھی مان لو ورنہ میں ثابت کرنے لگا ہوں بابا جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں رسیہ چاکی جان کو بلاو جی ساب چاکی جان کو بلاو نا دی نا دی چل تلوشی ساپ نے اندر گلائے اچھا اچھا ٹھیک ہے پر تُو اتنا کام کیوں رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا بس تُو اندر چل چل اچھا ایک ملے پاس پر میری تُو یہ بندوں کا بھی یہی رکھ کر جا کیوں تُو نے سوڑے نہیں تُو بندوں کا بھی یہی رکھ کے جاؤ تُجھے پتہ نہیں اندر کیا ہونے والا ہے ارے دو چل چھوڑ اس کو جی ساب آپ نے گلایا کل رات افاق یہاں آیا تھا تُو کیوں بول رہا ہے جو میں سننا چاہتا ہوں تَو کیو لیکن واپس نہیں آئی سو لیا تم سب لوگوں نے یہ کیا کہہ رہا ہے یا اب بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان سب میں سے کوئی گھر سے باہر نہ جانے پائے ان میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلا تو تم اسے گولی مار دوگے کیا کروں گے بولو گولی مار دوں گا کھاؤ اپنے بچوں کی قسم جی اپنے بچے کی قسم کھا کر بولو کہ کوئی باہر نکل لے کی کوشش کرے گا تو تم اسے گولی مار دوگے میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گولی مار دوں گا اب کیا ہوگا فہم مجھے مجھے مجھپور مت کیجئے میں اس وقت جوٹی پر نہیں اپنی مجھپوری پر ہوں میں اسے ایک بات ہے سلمان نے پلاننگ بہت دور کی سوچے اگر اس وقت کون آگیا دیکھتا ہوں مجھے 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 م مجھے ایمان ایمان پلیس سمالو اپنا چلا جائے چلا جائے ایمان پلیس ایمان موسیقی ہوگا تمہیں ایمان ایمان تم موسیقی موسیقی یہ سب کیا اسے چھوڑو یہ بتاؤ کہ منال تھی کہا اور تم تم اتنی صبح یہاں کسی آیا ہو آفاگ بھائی کی کال آئی تھی میرے پاس وہ تم سب لوگوں کو کال کریں موسیقی لیکن کوئی بھی کال ریسیم نہیں کر رہا توانکہ نے مجھے کہا کہ گھر جا جا دیکھو پرابلم کیا ہے لیکن یہ سب آپ لوگوں کو یہاں یرگمال بنایا ہے بھائے اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ منال ٹھیک ہے نا منال ٹھیک تو ہے نا آنٹھی منال ٹھیک ہے ملکل صحیح سلامت ہے لیکن لیکن؟ لیکن کیا؟ لیکن امان بھابی کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو سہی گولی لگی ہونے کیا؟ گولی لگ گا ہی امان کو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ نشانہ تو منال کو بنایا گیا تھا لیکن امان بھابی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی لیکن آپ لوگ بے فکر رہے ہیں امان بھابی ٹھیک ہے ہاؤسپٹل میں ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور بابا چاں وہ کہا ہے؟ وہ کہاں ہے بتاؤ نہ ہے کہاں وہ آنٹی انہیں پولس پکڑ کر لے گئی ہے یا خدایا یا خدایا ایمان بھابی پر گولی چلانے کے جرمی اچھا تو آپ اینی شاہدیں سوا کے گئے ہیں جی اور ملزم کے بیٹے بھی ہیں جی تو آپ مددی بننا چاہیں گے اس مقدمے کے ہوگا کیا اس مقدمے میں؟ ہونا گئے تین سو سات کا کیس بنے گا اس کو باجیل بھیجے جائے گا اور پھر جو کرنا ہے عدالت میں کرنا ہے اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے میں مقدمہ درج کروں کتنی سجا ہو سکتی ہیں؟ تا پھر جبن پچ سال دیکھ لیا تمہاں میں ہمیں ذکوری کری لگا ہمیں حاصل کردے کمالوی صاحب نکاہ شروع کرائیے بسم اللہ سلمان احمد والوہب احمد موسیقی کیا اور ہے یہ ہمیں چیہ langا کہ میں بس لئے ہمیں چیہرين چیہرين کیا نوان iktہ جیسے ۔ مجھے سمجھا رہے ہو چھے ہیں ہاں ہاں چاہو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو چھے ہیں دیکھو مجھے چھوڑ دو کوشش کر رہے ہو چھوڑ میرے ہو چھوڑ دو خواہم خواہم میرے ہو چھوڑ دو خواہم குட்டும் சக்கண்டும் خواہم வீர்ர் நின்னoping کیசக் கூட்டும் کچھے گا انکل، برک شریف ہم نے آپ سب سے جوٹ بھولا تھا کہ بابا جان علاج کے لیے ملک سے باہر ہیں دراصل انہیں پاگلپن کے دورے پڑھ جاتے تھے ہم نے انہیں اسائلم بھیجا تھا اور وہ واپس کیسے آگے اپنے خوش تھے اس شادی کے لیے اور انہوں نے خودشی شادی تیہ کی تھی کس قسم کا سلوک کر رہے ہو تو انہوں نے اپنے باب کے ساتھ انکل آپ یقین کیجئے میں سچ کہا رہا ہوں ماما جان سے پوچھ لیجئے انہوں نے خود یہ رشتہ دیا کیا تھا اور ہرنو کیا ہوا وہ کچھ روز پہلے ہی انکل میں ایکشلی آپ دے نہیں ہیں یہاں پہ دکھر مہینہ تو آپ کو باتا نہیں ہے میں آپ کو ساری ڈیٹرز دیا تھا یہ ٹھیک ہے کہ میں کہا کچھ دن کے لیے نہیں تھا پکر انکل میں آپ کو باتا رہا دیکھیں میں آپ کو ساری بات باتاتوں گا کہ وہ کیا رہا تھا آپ پریز پریشان ہوتے ہیں آپ کو ساری بات کریں محمد صاحب پریز نکاہ شروع کرائیے بیٹھیں آپ ادھر جائیں آپ بیٹھیں سلمان احمد وال واہب احمد آپ کی شادی منہ الحمد والمرغوب احمد سے ہونا قرار پائیے آپ کو قبول ہے جی قبول ہے منہ الحمد والمرغوب احمد آپ کا نکاہ سلمان احمد وال واہب احمد سے ہونا قرار پایا ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے موسیقی 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 کیا بات ہے مرحبا تم خوش نہیں ہوں سوچ رہی ہوں پتانی آفاق بھائی پر اس وقت جا گزر رہی ہوگی دیکھو مرحبا اب یہ ان کا پرولم ہے ان کی زندگی ہے وہ خود نمت لیں بس تم تیاری کر لو ہم نیکس ویک ورڈ ور پلس ہنیمون پیزار ہیں مرحبا اور جانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے بابا جان سے ضرور ملیں بابا جان سے کیوں سلمان ضروری ہے لیکن تمہیں درنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا کیونکہ تم میری بیوی بابا جان بھی نہیں بابا جان بھی نہیں دیان سے ایسی لائپ پروائی نہیں چلے گی بچے کا خیال رکھنا ہے یہ بچے ہی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں کڑی بھی ہو اگر اس سے کچھ ہو گیا تو تمہارا بھی یہاں کچھ نہیں ہے اب بیٹھو دیان سے تم کیوں رک گئی چائے بناو میں چائے بناو بابا جان نہیں جب تک تم ہمیں ہمارا وارس نہیں دے دی آرام کرو گی تم السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم بھئی آپ نے اور ماما نے تو منال کو گفت دے دیا میں رہ گیا تھا کچھ ڈاکیمنٹس دینے کیلئے انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہماری ٹرابل ڈاکیمنٹس آ جائیں گے اور ہم ٹرابل کر لیں گے یہ تو بہت چھ گیا تمہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈاکیمنٹ ہے ان پر تمہیں سائن کرنا ہے آنکھر کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں پہلے سائن تو کرو پھر بتاتا ہوں آپ دھوکہ دے رہے ہیں آپ پہ آزما رہے ہیں منال میں تمہیں کبھی دھوکہ دھوکہ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا ہاں البتہ آزمائش ہے اور دیکھتا ہوں کہ تم میری آزمائش کے پوری اترتی ہو یا نہیں میاں کیوں پہلیاں مجھ با رہے ہوں میں نہیں مانتا اسی آزمائش کو بتاؤ اس میں ہے کیا دیڈ پلیز نہیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں اپنے بھو بے ساتھ کسی قسم کو زیادتی نہیں ہوں دیڈ میں منال کی بابا جان سے منال کی پاپٹی کا حصہ لینا چاہتا ہوں دماغ ٹھکانے پہ ہے تمہارا دیڈ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ منال کیلئے مانتا ہوں لیکن کیوں منال کیا تمہیں چاہیے اپنے باب کی یہ ساری جادہ سن لیا میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ منال کو بتاؤں گا اور وہ میری آزمائش پوری نہیں ہے لیکن سلمان مجھے ایک بات تو بتاؤ تم آخر ایسا چاہتے کیوں ہوں کیوں سمجھیں ماما کہ یہ زد ہے میری بدلہ لینا ہے مجھے اس شخص سے نہیں نہیں میں اس افنے نہیں ہوں سلمان لیکن میں یہ کر کے رہوں گا ڈاڈاڈ یا پاگل ہو گیا ہو تم خدا خدا کر کے اس بیچاری کو اس گھر سے نکال کے لائے ہیں پھر تم اسے اس جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو تو ڈاڈ میں غلط کیا کر رہا ہوں پانون اور رابطے کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہوں نا سب کچھ لیکن ہمیں نہیں چاہیے اجاداد بائداد آپ کو نہیں چاہیے ڈاڈ لیکن مجھے چاہیے اپنی بی بی کے دی دیکھو منان میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ میں تمہارے لئے کر رہا ہوں اور میں تمہارے بابا جان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ کیسے ہوتی ہیں چاہے کچھ بھی ہوں میں یہ کر کے رہوں انہیں چھین سے نہیں بیٹھنے موسیقا فرمات فرمات موسیقا موسیقا سہار رانہ جو تمہیں بتایا ہوگا نا؟ ہاں سر آپ اس کا نام بتا دیں کہاں ہو جائے گا آپ کا دے لو یہ اس کا گھر کا ہے اور دفتر کا ایڈریس ہے اور تصویر میرے پاس نہیں ہے تصویر بھی مل جائے گی سرکار اب میری بات دھیان سے سنو جی سر چلیں اللہ حافظ چلیں اللہ حافظ چلیں اللہ حافظ چلیں اللہ مل جائے گا ایک ایک بھی منٹری دین لگوں ہونے ایسے آپ دیں مل چلیں ممائل کے دوے ٹھنا 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 ایسید مان ایسید مان سیلما 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 ابحال بھائی سیلما ایسید مان ابحالب اگر ایسید مان مجھے مجھے کوئی تو مجھن کرے سیفون جی سرکار اتنے رات پہر کیوں یاد کیا لانا تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا جی سرکار اب بلوچ نے بلوچ نے جب آپ گاؤں آئے تھے تو بلوچ بھی وہیں تھا اس سے میرے بیٹے پر بھی گولی چلائی ہے کیا آپ کے بیٹے پر گولی چلائی اس کے سینے میں گولی ماری ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں بلوچ کی نسل ختم کر دیتا کون سے بیٹے پر گولی چلائی ہے بڑے والے یا پاہم پر پاہم پر گولی چلائی ہے اس نے سرکار وہ خیریت سے تو ہے نا ہاں وہ ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے جیسے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا دارا میں نے کہا تھا کہ وہ بچنا نہیں چاہیے میں آرہا ہوں کہاں بلوچ کو میرے سامنے ہونا چاہیے ہلو 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 کیا بات ہے رزیہ بولو آپ مینال بی بھی بات کر رہی ہیں ہاں رزیہ میں مینال بول رہی ہوں سب خیریت تو ہے نا بے گم صاحبہ میری تو ٹانگے کا آپ رہی ہیں کیوں رزیہ ہوا کیا ہے وہ آپ کے آپ کے شوہر پہ گولیاں لگیئے نا ہاں کیوں وہ ابھی میں نے بڑے بڑے سامنے کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنتا فون پر کیا بات کر رہے تھے بتاؤ بھی وہ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو شوہر پہ گولیاں چلیئے وہ انہوں نے انہوں نے ہی چل رہی ہیں کیا مینال مجھے کھل کے بتاؤ بات کیا ہے امی جان یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بابا جان نے کسی کو بھیجا تھا سلمان کو جان سے مار دینے کے لئے یا اللہ یہ کیا کہہ رہی ہو تو امی جان یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتا اور اگر یہ بات سلمان کو پتا چل گی تو یا تو پھر سلمان زندہ رہ گیا پھر بابا جان میں یہ تو جانتی ہوں کہ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن یہ بات میرے علاوہ رزیہ کو پتا ہے امی جان یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے روکنے بس آپ نے اس کہنے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں کسی کو میں اور میری ایک بات اور سنے بابا جان سے اس وقت جتنی مجھے نفرت ہو رہی ہے اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا پا رہی بتا دینا انہیں اور ایک اور بات اگر میرے سلمان کو کچھ بھی ہوا نہ تو بابا جان سے خون کا رشتہ تو میں پہلے ہی ہاتم کر چکی ان کا خون بھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی بہاؤں بتا دینا انہیں مجھے معاف کرتی چی گا بابا جان میں بھی آپ کو آپ کا وارش نہیں دے سکی مگر اس حقیقت اس حقیقت کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چھٹلا سکتا کہ اس خودرت کے کام ہے تم جا سوچ کر آئی ہے وہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اسے حصہ مت کیجئے گا بابا جان اسے حصہ مت کیجئے گا آپ لوگوں کے سوا میرا اور کون ہے کہاں جاؤ گی میں اور کیا بکڑا ہے آپ کا عورتوں نے کیا قصور کیا ہے ہمیں بھی تو خدا نے بنایا ہے چلی جاؤ یہاں سے پلیس بابا جان میں نے کہا چلی جاؤ اور اپنی بربادی کا انتظار کرو جاؤ پھر میری بھی بات ایک کان کھول کی سن ہے میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تو یہاں الٹجا کرنے اس لئے آگئی تھی میں نے سوچا تھا شاید آپ بدل گئے ہوں گے اس عمر میں اور اس حالت میں شاید آپ اپنے بچوں کی مرضی اور اس کی خوشی کی خاطر مان جائیں گے لیکن آپ تو پتھر ہیں پتھر کو موم کیسے کیا جا سکتا ہے لاچار اور بیکار ہو چکے ہیں لیکن کبھی آپ کا غرور ایسے ہے جیسے بااختیار حاکم کا ہوتا ہے کسی ظالم کا ہوتا ہے اب آپ نہ تو بااختیار رہے ہیں اور نہیں آپ کا کوئی حکم چلنے والا ہے اگر آپ نے اپنا غرور نہ توڑا تو ایک نائی دن خود ہی مٹ جائیں گے سنا آپ نے بااختیار حاکم بااختیار حاکم بااختیار حاکم اپنا جان میں مجبور ہوں اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کام میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا دن رہے ہو نا تم بہتر ہوگا کہ اس کو طلاق دے کر سب کو بچا لو ورنہ اسے بچا کر تم سب کو برباد کر دوگے دیکھو میں نے تم سے بادا کیا کہ میں منال کو بھی اپنا لوں گا اس کے شوہر کو میں تم سب کو معاف کر دوں گا ہم سب اس گھر میں خوشی خوشی رہیں گے لیکن مجھے اس عورت سے ہار نہیں ماننی تم اسے طلاق دے رہے ہو یا نہیں خدا کی نے بہترین ایسا نہ کریں رحم کریں بہو تم بیچ میں متاؤ کوئی بیچ میں نہ آئے تم ہم مجھ سے بات کریں تم بکو آس بند کرو تم چپ کیوں گھڑے ہو بولو حفاق صاف انکار کر دو انہیں حفاق جو شخص اپنی بیٹی کو اپنے خون کو انصاف نہیں بلا سکتا وہ اپنی بہو کو کیا انصاف دے گا رہنگو ان کو ان کی غرور میں تمہاری یہ جورت چھو شخص اپنی بیٹی میں کہہ رہا ہوں میرے ایسا ہوں چھو شخص اپنی بیٹی بہترین 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 تلہ دیتا ہوں میں تمہیں بہترین بہترین اگر اس کے بعد آپ نے ایک لفت بھی اپنے موں سے مزید نکالا تو اس گھٹیا عورت نے میرے بچوں کے سامنے مجھے ضلیل کیا آفاق باقی کی دو تلہ کے دے گا اسے گھر سے نکالو موسیقی 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 بابا جان موسیقی 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 بابا جان موسیقی 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 میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اگر آپ کو معاف کریں تو میرا خدا بھی میرے معاف کریں مجھے معاف کریں نہیں بابا جائیں اسے مت کریں پلیز بابا جائیں بابا جائیں اب بابا جائیں اب بابا جائیں مجھے معاف کریں بابا جائیں اب بابا جائیں ہم نے کچھ کھایا بیا مجھے بھوک نہیں باتہ نہیں کیوں مجھے تمہیں دیکھ کر ترس آ رہے باتہ نہیں کونسی تمہار ساتھ میں انسا پی ہوئی ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں انساف دلا جاتا ہوں میری بچی بل جائے گی مجھے ہاں ہاں اب تمہیں بین بنایا ہے بچی بھی مل جائے گی اور تمہارے ساتھ ہارنا انسافی کا انساف بھی مل جائے گی چلو ٹھو گھر چلتے ہیں مجھ سے دشمنی مول لینے کا انجام دیکھ لیا تو نے مجھے نانا بنانے کا دعویٰ کیا تھا تمہیں چل آگے آگے ہوتا ہے چلو ٹھو 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 ٹ کیا اللہ تیرا لانکھ لانکھ چکر ہو لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بنت کرتی کیا 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 ہوا ہے کیا ہوا ہے ہم میں بکو ٹھیک ہوں دیکھو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا کچھ نہیں کھا رہا ہے درہو بیٹھ پہ بیٹھوں میرے بہن سے تم نے مجھے بہن کھا ہے وہ اچھلی جب میں نشہ میں نہیں ہوتا تو بڑی بہکی بہکی بہت ہی کھلا اور بول بھی دیا تو کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے در آجو ہوئی بہن شہر نہیں دیکھو 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 باکواس بند کرو باکواس بند کرو باکواس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے یہ ہی تو وقت ہے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جو ہے وہاں دیکھو کنٹرول نہیں ہوتا بھاوی اب چانتی ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا کی بجے سے نہ صرف مینال لے اپنا بچہ کھو دیا دیکھو بھلکہ وہ سٹاری زندگی اب ماں بھی نہیں بن سکتی ہے افسوس رہے گا مجھے کہ میں آپ کا خون ہوں اور اس بات کا اور بھی افسوس رہے گا کہ آپ کا خون ہو کر بھی آپ جیسا نہیں ہوں پرنہ پرنہ میں آپ کے ساتھ دیواری سلوک کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اتنی اتنا احترام اتنی خدمت کا کیا حاصلہ تھی آپ نے دھوکہ پھر دھوکہ اور پھر دھوکہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کیلئے کتنی زندگیوں کا برباد کر دیا آپ نے کیا سوچ رہے تھے آپ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے رہیں گے کتنا سوچ لیا ہوتا کبھی ہماری برداشت کی ہم بھی ختم ہو جائے گی نہیں سوچ لیا ہوتا آپ نے کہا اتنا ناجائز فائدہ ہوتا ہے آپ نے میری بیوی میری موموں نے بچی میرا گھر اور اس سب کے بعد آپ میری بہن اور اس کی سندگی پر بات کر دی آپ نے نہیں وقت آگے وقت آگے کہ میں آپ کو آپ کی آقات بتا دوں اور اگر مجھے اممہ جان کا خیال نہ ہوتا ہوں تو آج میں ہمیشہ کیلئے آپ کو دودھکار کے چلا جاتا یہاں سے دودھکار دو اسے دودھکار دو اسے اگر تم لوگ میری اولادیں ہوتا ہوں دودھکار دو آج اس شخص کو مجھے خود سے آج لبرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں اتنی خودغرض بنی ہوئی تھی اپنا سوحاد بچانے کے لئے میں اپنی اولاد کے دشمن بنی ہوئی تھی کاش کاش میں نے تم جیسے بے ہزار سالن شخص کو بہت پہلے چھوڑ دیا ہوتا بکواس بند کرو ورنہ کیا کر لیں گے بولے بولے بتائیں مجھے کیا کر لیں گے تلاک دے دوں گا تجھے تلاک دے تلاک مجھے دے آج تلاک اسی ایک لب سے ساری زندگی مجھے دراتے آیا ہونا تو تو تلاک مجھے جب چاہا مجھے میرے میں کے جانے سے رکھ دیا جب چاہا اپنی تنگ نظری کا نشانہ بنا لیا دو تلاک مجھے میں یہ لفظ سننا چاہتی ہوں مرگو بحمد قسم خدا کی اگلے جہان میں میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے جی اٹھنا ہی نہیں چاہتی دو تلاک مجھے دو تلاک مجھے دو تلاک مجھے دو تلاک مجھے نont طور پنت دو تاک مجھے دو تاک مجھے دو تلاک مجھے پشتاؤگے پوری طرح پشتاؤگے بھوکے مروگے ایک کوڑی کسی کو بھی نہیں دوں گا اپنی ساری جہداد ٹرس کے نام کر دوں گا لیکن تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے دوں گا چودری مرغوب ہوں میں میرے بغیر تم لوگ کچھ بھی نہیں ہوں دفاہ ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اور کسی گاڑی کو ہاتھ مت لگانا کے لات موسیقی اب تم کھڑ کھڑے میرے موں کے دیکھ رہی ہو یا ایک کلاس پانی نہ آو خود جا کے پی لیجیے میں جا رہی ہوں موسیقی 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 کیوں؟ کیا بھی؟ کیا بھی؟ کیا بھی؟ کیا بھی؟ موسیقی ماشا اللہ بہت پیاری موسیقی یہ آپ کی بچی ہے؟ یہ مجھ بدنصیب کی بچی ہے کتنے دن ہوگے ہیں اسے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ آٹھ دن کی ہے لیکن تمہارے باس کے سب ہے کہ یہ بچی تمہاری ہے؟ موسیقی تو خیر چھوڑا میکنم یہ بتا ہو کون سا ہسپیل میں پیدا ہوئی تھی؟ سر وہ اس نے بتایا کہ جو بلی میں بچی پیدا ہوئی ہے اور میں نے سرکاری ہسپتال سے سارے کامل کر لیا ہے جو کہ اس فائد میں موجود ہے سو لونی وڈا تنک میں تو رانفلی سے واپس نہیں دون گی یہ تو بہت پیاری ہے قادر کیا گارنٹی ہے کہ یہ عورت بعد میں تعویٰ نہیں کرے گی اسے واپس لینے کا سر اس کو کچھ دیت دلا کے اس کو جانے دیں اگر یہ واپس آئے تو میری ذمہ داری ہے آپ مجھے بتا جیجئے گا رائٹ سوزونی فائنل یا شور اوکی موسیقی 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 اور آئندہ کبھی تم اس گھر میں نہیں آؤں گے موسیقی میں یہ شہری چھوڑ کے چھلے جا ہوں گی آپ فکاری نہ کریں موسیقی 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 السلام صاحب موسیقی موسیقی چونکہ ایمان علی خاتون کی طرف سے نہ تو کوئی وکیل پیش ہوا اور نہ ہی وہ خود اپنے حق میں کوئی دلائل دے سکی جبکہ اسپیکٹر شاکت حسین کی قتل کے واضح شواہد اور دواہ پیش ہو چکی ان سب کی روح سے عدالت ایمان علی خاتون کو انفرکت کی سواس ہو گیا ایمان علی خاتون کو انفرکت کی سواس ہو گیا ایمان علی خاتونidades میٹھے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میٹھے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں شہریت ہے نا اور کافی خوش میں دکھائی دے رہے ہیں خوشی ایک ایسی خوشی اس کی لیے بہت طرز ہے امہ جانب اور اس خوشی کی اینیت آپ صرف کون رہن سکتا ہے جی امہ جانب ہر چھنی، ہر چھنی اس حالتے کیا کیا کہہ رہے ہو تنہی؟ او ہوا بھائی وڅکڑ بہت 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 سال اکات اس موکے پر ہمارے ایمان بھی ہمارے ساتھ ہوتی جو فیسلہ میں نے آپ لیا ہے وہ پہلے لے لئے ایم чтоб چانے، جانے کھاں ہوگی ایمان موسیقی 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 ماأتا ہے ملتجا تمہاری نام کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں بولتی ہے پھر اچانا کسی کچھ ہوتا ہے میری بچھی میری بچھی بکارنے لگتی ہے اور کیا بتاؤں سے نیرہ اس کی بچھی کرناپ ہو گئی تھی اور پھر ایک اسپیکٹر نے اس کی بچھی کی ریپورٹ لکھی بعد میں اسی اسپیکٹر نے اس پہ ریپٹنگ کر دیا اور اسی دوران اس بچاری کے ہاتھوں اسپیکٹر کا مردن ہو گئی می گوڑ اینیوی اسی چیزید چیزیر چیزید اس کی بچی مول سپورٹ کی زورت تو میں اس کے ساتھ ہوں تو کی یہ پیاری ہے نا ضیا اس کی فنگرز تکے کنتی کیوٹ ہے پتلی پتلی تھی اسی آر مجا حیرت ہوتی ہے اتنی پیاری بچی ایک پھکار ان کے گھر پیدا ہوگی پریز رافت انت بات کا ذکر آنگا مت کیجے گا سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بچی میری نہیں کسی اور کی ہے اوکے بابا نہیں کروں گا اپنی اس پیاری سی بچی کا کوئی نام تو رکھو میں نے سوچ کیا اس کا نام ریلی اتنی تل دی کیا رکھتا میشا میری میشا میشا نیس نیم آج سے یہ میری میشا ہے تم پلیز جلدی سے اس کا بچ سارٹیپکٹ بنوالو آج سے کل بنوالوں گا رافیب مجھے تو رہ رہ کے اس لڑکی کا خیال آرہ ہے کس حال میں ہوگی اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اتنی پہ اس کا نیوم بون بی بی کیڈنیپ ہوا ہے ہاں یہ تو ہے تم کیس لڑ رہی ہو نو سا ہاں میں نے اس کا کیس اسٹڈی کر لیا ہے امید ہے کہ چل ہی کورٹ کا ڈیسیجن ریویس کروال ہوئی میشا کی سرنی میشا سمائل ہاں یہ کانک ذات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے تقریباً یہ پچاس لاکھ تک کی پروپورٹی ہے کروڑ کا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بزتیا لو آپ کو اپنا حصہ نہیں چاہیے نہیں صرف تمہارا مگر میرے ہتیانے کا طریقہ ذرا مقتلپ ہے سمجھا نہیں آپ کے بیٹے کو جیل بھی ہو سکتی ہے واقعی تو پھر ہو جائے کیوں نہیں بز پھر آپ بے فکر ہو جائیں سمجھے کام ہو گیا ہم ایمان دیکھو تمہاری بیٹی تمہاری ادن میری بیٹی ہاں ہاں میری بچھی یہ تو میری ادن ہے یہ تو میری بیٹی ہے یہ تو واقعی میری بچھی ہے میری ادن میری بچھی میری بچھی تمہاری تھی موسیقی 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 آئیزہ ہمیں اس کے پاس رہنا چاہیے کئی وہ مشا کو نقصان نہ پہنچا دے تم بے فکر رہو وہ کچھ نہیں کرے گی بلکہ وہ تو اسے اب بلوں کے طرح رکھے گی لیکن جو وہ فیٹ کروارہی ہے کیا وہ صحیح ہے کیوں نہیں یہ تو مشا کے لئے بہت اچھی بات ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آئیزہ پتہ نہیں اس کی بیٹی کہاں ہوگی جو حق اس کی بچی کا ہے وہ مشا کو مل رہا ہے جی مام ہاں سلمان بیٹا میں نے تمہیں اس لئے فون کیا تھا کہ شام کو ذرا جلدی گھر آ جانا ہو سکے تو پانچ بجے تک کیوں ماما خیریت وہ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں گھر پر ماما پلیز روک دیجئے انہیں سلمان اب تمہاری کوئی ضد نہیں چلے گی سمجھے تم ماما آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ لوگوں کو منظر روکا میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ولد بات نہیں کروں مجھ سے ماما آپ کے سامنے ہی پاپا مجھے ایسے کہہ رہے تھا لیکن اب میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے سمجھے تم سوری ماما میں نہیں آرہا تمہاری اسی زد کی وجہ سے مجھے ہمیشہ لوگوں کے سامنے زلیل ہونا پڑا ہے یہ غریب لوگ ہیں مجبور ہیں اسی وجہ سے اس عشتے کے لیے مانے ہیں تم کیا چاہتی ہو ان لوگوں کے سامنے بھی مجھے زلیل کرو اس میں زلیل ہونے والی کونسی بات ہے ماما کیونکہ تمہاری مانے انہیں گھر پر بلائے اگر تم وقت پر گھر نہیں آوگے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے وہ سمجھیں گے کہ میں نے غلط بات کی بس مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے سمجھے تم ہر وقت زد کرتا رہتا یہ لڑکا موسیقی 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 تم بات سمجھنے کی کوشش کرو شام کو جب مہمان گھر پر آئے تو تم اپنے کمرے میں ہی رہنا کمرے سے باہر مت نکلنا موسیقی ھائی ھائی ھائو اور کانوں سے چلے آ رہے ہو چریف آدمی لگتے ہو یہ بتاؤ شرافت سے فلیٹ فالی کروں گے کیا مطلب بجمازشی لگی گئے کیا کانونی ڈاکومنٹس بھی ہیں ہمارے پاس اور عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ فلیٹ ہمارے صاحب کا ہوا افاقی یہ کیا ہو رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ تھانی امام محسنوں نے یہ نا داکومنٹس اپنے صاحب کو جا کے دے دو چلا بار شریف آدمی تھے شرافہ سے پیش آ دے دو زیادہ اچھا تھا اوہ یہ 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 کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہا تھا کیا کر رہا ہے ابڑدار پجاو سا پجاو ظالم ہی سا یہ پیش ٹھولANEど اپڑی میرا جوا بے چجو چونٹ بول رہا ہے پیش ٹھول گیا پیش ٹھول مراہنی اس کا آپ کو پورٹ کے پیش ٹھول اس نے خیشنے کیاینی الساپ کچھ نہیں کیا PSA رہت آرلا اس نے اس پڑھا اسیں اس پہ سلم نیر باعت کنان اس سنے اسپری قسم میںہ رہا خصوșечی و زاالو بہجھا کچے اس میں نے نے بتایا تھا بہت اچھا لگا یہاں آجی ماشااللہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور بیٹا تو آپ کا بہتی پیار ہے ماشااللہ سلما 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 کیا وہ محنان محنان ام ام سو سوری سوری پہلی بیوی بہت ہی پیاری بچی ہے بس بیچاری کی قسمت خراب ہے بابی نے بتایا کہ ان کے فلیٹ پہ کوئی قبضہ کرنا چاہرہ تھا وہیں فائرنگ ہوئی ہے سلمان آفاق بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے آپ کچھ کریں نا سلمان پلیز چلو مان بھی لیں تو یہ بات سچ ہے تو کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تمہارے گھر کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سلجاتے سلجاتے ہماری زندگی گزار جائے گی ان دونوں نے اپنی زندگی برپاد کر ٹا لیے لوگ محبت کی شادی کرتے ہیں کہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں لیکن یہاں تو جیسے حماقت کی شادی کی گئی ہے پہلے تمہاری جان پر حملہ ہوا اور پھر تمہارے بچے کی جان لے لی گئی بیوی گھر میں آتی ہے تو خوش قسمت ہی لے کے آتی ہے لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بدقسمتی کا دور شروع ہو گیا ہے اور کتنی نعوسف سمیٹھ کے لاؤگی اس گھر سے تم ہمارے لیے بس بہت ہو گیا اگر تمہیں اپنے محکے والوں سے اتنی محبت ہے تو جاؤ جا کے وہاں رہو اکیلی برباد زندگی گزارو جیسے پہلے گزار رہی تھی اور ہاں آج کے بعد اس گھر میں تمہارے محکے کی اور وہاں کی کوئی بات نہیں کی جائے گی سمجھے یہ میری بات اور ہاں آئندہ مہمانوں کے سامنے آنے کی زہمت مت کرنا میں تمہیں آخری دبا بان کر رہی ہوں اور سلمان کی شادی کے بعد اگر تم نے اپنی سوطن سے کوئی بدتمیزی کی تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا سلمان احمد والبہاب احمد آپ کا نکاح زہا بحراج دختر بحراز احمد احوض دس لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے بیٹر جواب دو سلمان حلم ساکھ ان سے کچھ سوال پیچھے جواب دینا ہوں کا سلمان احمد والبہاب احمد آپ کا نکاح زہا بحراز بختر بحراز احمد سے سکہ راجع الوقت دس لاکھ روپے محجل آپ کو قبول ہے سلمان سلمان احمد والبہاب احمد آپ کو قبول ہے تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہے خدا خیچی ہاتھوں پہ تُو نے لکھی رہے اور ہم تم جانتی ہونا کہ یہ شادی کے انہا رات میں ہوئی ہے اس گھر میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت فیر ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں اس گھر باروں کی طرح اخلاق سے رہو گی یہ تمہاری لیے یہ تمہاری موون دکھائی کا تاپ ہے میری تببے ٹھیک نہیں اور جب میری تببے ٹھیک نہیں ہوتی تو میں کیلے رہنا بسند کرتی ہوں دیکھن میں آپ سے بات پہ بات کرتی ہوں مانا آپ کیا ہوا اپنشو اب امہ جان سامان نے کل رہا دوسری شادی کر لی کیا 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 ہے بھی دیکھ نے بتایا کیا کیا دفاق ایک منٹ رکھو پہلے پوچھو تو کیا کیا ہوا کیا ہے کیا کیسی لیکی میں اے لیے اس کو نے نویلی دونہن کے لئے اس لیے پوچھ رہی تھی Camera یہ ویسے شکل کی تو تم ٹھیک ہوں پر کسمت اچھی نہیں اتنا اچھا شوہر ملا اتنا اڑا گھر ملا اور تمہیں راس نہیں آئے اسکیوز رکھو اور آئندہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش بھی مانتے ہیں تمہیں بتا ہوگا کہ نے نئی نویلی دلنگ سے کوئی کام نہیں کروایا چاہتا اور اس کر کے مولازم پڑھا نہیں کہا پڑھا نہیں جاؤ میکلی پانی لے کرا ہوں سونا نہیں تمہیں بہیر بیئر سر اپنی زبان اور اپنا ہاتھ اپنے کابوں میں رکھنا اب جاؤ ملی پانی لے کر آو جا بھی اپنی کیار انگل ہمیں اپنا حق لینا ہوگا کبھی بھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے اپنی زد میں آکے ہم سب کو آگ کر کے وہ کسی ٹرسٹ کو تو دے دیں گے لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے وہ دیکھو افاف تم باپ بننے والے ہو اور ماشاءاللہ افرام کی دو بیٹی دیکھو وہ اپنی پروپٹی کسی کو نہیں دے سکتا ہاں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ تم لوگوں کو شہد آگ کر سکتا ہے لیکن اپنے گرانڈ چلن کو کبھی آگ کر سکتا اپنی ایس ایچ پروپٹیز جو کود بھی ہے وہ کسی ٹرسٹ کو نہیں دے سکتا کسی کو نہیں دے سکتا سوائے ان کے اس ایک لیگل پوائنٹ ایم ٹیلنگوی پلیس ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ ہاں تمہیں یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا تمہیں آفاق تم لوگوں کو دعویٰ کرنا ہوگا وہ تمہیں تمہارا حق ضرور دیں گے میں اپنی جائداد اپنے نافرمان بیٹوں کے نام کبھی نہیں کروں گا لیکھئے مرغوب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی سجیست کروں گا کہ آپ کے جو بھی اختلافات آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کیجئے اختلافات ہوتے تو ختم ہو چکے ہوتے نفرت ہوگی ہے مجھے اپنے بیٹوں سے اپنے غلط مطالبات منوانے کے لیے اپنی ماں کو ساتھ ملا لیا ہے دونوں ایک ہو گئے ہیں کوئی ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں سب کے سامنے جھک سکتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا ٹھیک ہے تو آپ تسلیح رکھیے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا مگر کیسے؟ قانونی حق تو ہے نا ان کا؟ جی ہاں قانونی طور پر اولاد کو نافرمان ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے ہاں البتہ وہ یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ حق ان کی اولاد کا ہے لیکن ان کے اولاد کو بھی پروپٹی تب ہی ٹرانسپر ہوگی جب وہ بالے ہوں گے تب تک آپ ہی گاڑیاں نہ ہوگی ہاں لیکن وہ دانہ خاصتہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تب تھی اولادیوں کو لیکن وہ بھی آپ ہی پروپٹی تک کریں ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہوگا اور وہ جو میری بیٹی مجھ سے حق مانگ رہی ہے ان کی کوئی اولاد ہے نہیں اور نہیں وہ اولاد کو جنم دے سکتی ہے اس کے شوہر نے اسے سیڑھیوں سے گرا دیا تھا جب وہ پریگننٹ تھی بچہ ختم ہو گیا اب وہ کبھی مان نہیں بچ سکتی لیکن یہ کیسے پوزیبل ہے وہ اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے اور اس نے دوسری شادی بھی کر رکھی ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بندی بھی اپنے شوہر کے اندھے اعتماد کی مروس صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے بہت بہت پیار کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے اس دعوے سے تسپردار کر دیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اسے بھی نافرمان خرار دے کے آگ کر دیا جائے اور اس کی یہی وجہ ہوگی کہ اس نے آپ کی مرگی کے خلاف کسی شخص سے شادی کر دی جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ اولادشی ہے اور یہ سچ بھی ہے تو ٹھیک ہے بے فکر رجلیا میں سے وہ اس لڑکی کی طبیت کیسی ہے کاش میں اس کے لئے کچھ کر سکتا ایسے وہ ہے نا ابھی ہسپٹل میں جی مگر کیوں میں سوچ جاتا کہ اس کے لئے کچھ کر رہا ہوں اس دن دیکھ کر اس پہ ترس آ گیا تھا کیا روم نمبر ہے اس کا آپ 107 ہم 107 موسیقی 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 تو نے مجھے پون کیوں کیا تمہیں میں نے منہ کیا تھا سرکار اس وقت پون صرف اس لئے کیا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے بچی صرف میرے پاس ہے اب صرف پوچھنا یہ تھا کہ بچی کا کروں کیا میں کلا گھوڑ تو اس کا کسی کورے کے ڈبے میں ڈال دو آئندہ مجھے پون کرنے کی کوشش مت کرنا سمجھے تم رافے بھائی آپ یہاں کیسی ہے زونی بس سکھا گا کہتو اللہ کو شکر ہے پہریاد ہے نا رافے آئے ہیں میشا کو واپس لینے اوہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیے بچی کہاں گئی اور یہ سے کیوں پڑی ہے ایمان 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 اٹھو ایمان 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 آتھے تو لیکن کیا ہوئے بچی کہاں ایمان میری بچی میری بچی بچی کہاں ایمان میری بچی نہیں لے گیا کچھ میری بچی کوئی نہیں لے گیا கால்கு பچی بتاؤں کون موجود گیا بچی کو کل راہ کچھ کچھ گாத் میயா ایمان 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 بہت مبارک ہوئی ایمان بچی بچی ایمان بچی ایمان ایمان بچی ایمان بچی ایمان بچی مss بچی ما которых بچی ایمان اس کا ابھی کچھ فتح نہیں چلا لیکن انسپیکٹر بتا رہا تھا تم نے بھی کوپریٹ نہیں کیا کیوں رافے نے اس انسپیکٹر کو خود ہی کہا تھا کہ تمہارے ہزبنٹ سے بھی انگویسٹیکیٹ کرے میں اسے انوالف نہیں کرنا چاہتی پٹ کیوں ان لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے تھی کر ان لوگوں کو بیٹی چاہیے ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی اری آپ میں بس میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا اس کی طبیعت پوچھتے چلا جاؤں مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں تمہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھو میں اپنے ہوش و حواظ میں ہوں اور یہ بات تمہارے لیے صحیح ہے اب میں تمہیں کرنے والی ہو ایکسپوز سمجھے تم پوچھ رہی تھی نا میری بیٹی کس نے کٹنار کیے یہ ہے وہ شخص اسی نے کٹنار کیے کہا لے گیا ہو اس کو مارتا نہیں دیا تم نے بتاں مجھے مجھے کٹنار کیے میمان کٹنار کیا مجھے کٹنار کیا میمان چھوڑ مجھے کٹنار کیا مجھے مجھے انسی کو پہت جائے گا یہ پکڑے سکوئی میری بچھی کو چھانسے مارت دیا اس نے یا کٹنار کیا میری بچھی کا کونس اسے مجھے کیوں نہیں میری بات تک یا نہیں ایسا محبتہ کیا یہ سچ ہے کیا سچ ہے تم اچھی طرح جانتی ہو لڑکی پاگل ہے وہ آپ پاگل نہیں ہے بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ پوری طرح نورمال ہے سچ پچ ایمان آپ کی بہو ہے ہاں می گوڑ اس کا مطلب آپ نے اپنی بہو کو کو اس حال میں مہچا دی اور آپ ہی کہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آپ کی اپنے بیٹے اسی لئے وہ آپ سے دور ہیں اور ایمان کی بیٹی مرخوب صاحب آپ نے اس کو کیڈنیپ لگتا تم بھی پاگل ہو گئی ہو مجھے اس کی بچی سے کیا لینا دینا اور میری بات سنو نہیں مجھے اب کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں ابھی رافے کو فوراں فون کر کے بتاتی ہوں رکھ جاؤ نڑکی مت کرو مت کرو یہ اچھا نہیں ہوگا بتا دیا ہلو جی اسلام علیکم مرخوب صاحب سر بہت بہت مبارک ہو کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے آپ اپنے پوتا پوتیوں کے گارڈین بن گئے ہیں اب آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہلو اپنی بیگم سے بات کرو تمہیں فون بلا رہی تھی اب تم میرے فون سے بات کر لو ہم ہلو رافے کیا ہوا اے ہونہ کیا ہے کیس جید گیا ہم زونی زونی کیا ہوا اسلام علیکم مرم اسلام مجھے مسٹر افاق سے ملنا ہے بھولئے میں ہی ہوں افاق میں ایڈوکیٹ زونیرہ احمد ہوں ایڈوکیٹ رافے احمد کی میسیس جی اتیس بیٹھئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی وائف کہاں ہے میری وائف بھی رہی ہے مجھے اچھا تو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہی کوئی چھے سا سنیے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں اگر یہ آپ کی وائف ہیں تو ایمان سے آپ کا کیا رشتہ تھا آپ آپ ایمان کو کیسے جانتی ہیں طلاق دی تھی اپنی ایمان کو خدا کیلی پلیز مجھے بتائیے آپ جانتی ہیں ایمان کھا ہیں آپ یہ جان کر کیا کریں گے آپ تو ایمان کو طلاق دی چکے ہیں ایک ایک طلاق دی تھی میں نے اسے اور بہت بڑی غلطی کی تھی دیکھئے پلیز اگر آپ کو پتا ایمان کھا ہیں مجھے بتائیے پلیز مطلب ایمان اب بھی آپ کی وائف ہے جی پلیز پلیز ہمیں اس کے پاس لے چلے ہم سب آپ کے بہت شکر بزاروں گی ہم سب آپ کے بہت شکر بزاروں گی بھوڑ دا کہاں لکھے جا رہے ہیں پلیز ہمیں پلیز ہمیں نہیں مجھے 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 نہیں یا جانیں نیجے نیجے میں اس کو پولیس کی ابحند کرنا کم پہلے کاری میں بھونی سرماں ایسی گلی علی ایک لیر اڈت Business انترین نے SMS کیا گلی علی ایک valuation کہیں اس پو smoد نہیں خونست کیوں گا لیکن سرماں ایسی کہیں تم بلکل اپنے باپ گتی ہو کاف ثرس ایک لئے آپ وقت وہ بہت مان لیا سرماں ایسی گلی علی این نیجرن سرماود پع Túیلا شاہی علی ایک صانح 같습니다 معوںatti میں ج 32 سنام��ے میں بند راؤ گی prepared some himself سلما نہیں ہے ایسے نہیں کروں سمان اگر میں باشر لے سلما انجüzik مر بار بات 스트�ين کے پاس میں نے اسے نہیں کریا تو وہ خود کیلئی تھی میں نے ایک نہیں گریا جائب آپ میں یہ بہت کا یقین کیوں نہیں کرے آپ خود لے سلمان سلما انجüzik میں نے اسے نہیں کیلئی −قاق اور ابスト nenhum ہمارے بات کروں وہ خود کریں ہیں اب kiedy سرمان سرمان میرے بات کے یقین کلے میرے نے ہی کچھ کیا میں نے کچھ نہیں کیا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی بس تھوڑی سی باتیں تر بہت جلدی فارغ کردی ہاں 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 وہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں نے بھی سوچا کہ ہسپٹل آنے جانے میں اتنا وقت لگتا ہے گھر میں اس کی صحیح طرح کیار کر لیں گے اگر اتنے معمولی سہارے سے باشااللہ سے اتنا اچھی طرح چل رہے گا تو بڑی بات ہے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے خیال میں ملال بڑی بے وکوف لڑکی ہے جس چھوڑی سے ٹھوکا دے کے اس نے تمہیں چھت سے کود میں مجبور کیا وہ امار کی طرح قدل کو نہیں کر دیا اس نے کیا ہو گیا وہاں باپ کو اس قسم کے باتیں کریں یہ کچھ وقت ہے اس ہی باتیں کرنے کا یہ نہیں کہ اس کو حوصلہ دے ڈرائے چلے جا رہے ہیں چلو تو دوہا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے کے چلو آجا شابت تم کیا سوچ رہا ہوں سوچ نہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں یہی کہ ہم سے ایک بہت غلط خیصلہ ہو گیا کیسا غلط تھا اس کا کیا سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا موسیقی موسیقی مال ہاں 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 سب ٹھیک ہو جائے گا کب ٹھیک ہو گا تب کن بھائی کب ٹھیک ہو گا تب کن میں جا کر نہیں ہوں گا سلمان سے میں بات کر رو گا نہیں بھائی وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت سب کی آنکھوں پر پٹی بدن اور وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اکھلے گی اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی ہم آجان ان کی طرف سے انتہا ہو چکی اب ہم آغاز کریں گے وہ ہم پر اس لئے حاوی رہے آج تک کیونکہ ہم انہیں باپ کا درجہ دیتے تھے بہت نہیں اپسے لئے حاصل ختم اپسے لئے حاصل ختم مصد محق و فبر جوال سے محمق میک گریوں میک پہ پڑا کابو دو ایم خدمت لیتر рат موسیقی موسیقی میڈا چائے ڈیاد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہو وہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اسے ثابیت کرنا بڑے گا آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیا پھر بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں تو میں کیسے ثابیت کرنے والا ہوں لیکن میں ثابیت کرنے والا ہوں کہ اس نے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ منال نے نہیں بلکہ تم نے کیا تھا کیسے یہ تو تمہیں اس وقت پر چلے گا جب سب لوگوں کے سامنے میں تمہیں ایکسپوز کرنا ڈیاد میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کیوں میں میں منال سے طلاق کا مطالبہ واپس لے گتی ہوں اب میری خلاف کچھ مت کیجئے گا کسی کو کچھ مت بتائیے گا ہم لیکن اس کے لئے تمہیں میری ایک شرط ماننے پڑے گی ہے تمہیں منال کو اس گھر میں واپس لانا ہوگا مجھے منسور اب تو اس سے کچھ جان کا خطرہ نہیں ہوگا اب آپ سے کیا چھپانا ڈیاد میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں ناکام ہو گئی اللہ کرے کہ یہاں ہوں شیل جے جائے مجھے مجھے یہ ہمیں مجھے watch اچھا بھی بہت لگا بہت اچھا ارگنائز کیا تھا انہوں نے مزہ آیا مجھے تو لیکن میرے لئے کافی بورنگ تھا میں دیکھ رہی تھی سلمان تم بہت ٹینشن میں تھے کیا بات ہے شاید اب آپ جا کے آرام کیجئے ابھی سونے جانا سنو سلمان خود کو سنبھالو مضبوط بنو جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو اور سنو تو وہاں تمہارا انتظار کر لی ہوگی تم اس کے پاس جاؤ اچھے بیٹے ہو نا میرے بات مانتے ہو نا میرے جاؤ یہ کیا آپ اس طرح سو گے چلیں ہوتھیں جدہ پہ ہوتے سویں وہاں 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 کیا ہوا وہاں سلمان سلمان جل سے پاب پاب کیا وہ چھے پاب سلمان سلمان جل سے سلمان سلمان جل سے سلمان وہاں کو کیا ہے سلمان چاہاں کیا ہوا کیا ہے پاب جیک پاب اکھی بہ ملکت Quem جیک جیک بہ ملکت isel اب تو سلمان 으면 جلدی جہا اپنے کے لیگے جلدی سلمان جلدہ کو کال کروں جلدہ کاروں سلمان میں اس مرίνے ہوں سلمان ماہاں تیر ہوگا کیا کہ سکتے ہیں ہی نے تو باہر ہلو سوچ رہا تھا تمہیں اسی تکلیف دوں کہ رولاد ہو جائے لیکن شاید قدرت تم پر مہربان تھی تمہیں خودی صدمہ پہنچ گیا اگر میں تمہارے باپ کو مارتا تو شاید کتے کی موت مارتا بکواس بد کرو تم غصہ کرو میں یہی تو چاہتا ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ تم منال کے طلاق دینے ارے تو کیوں اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہے کمبخت ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے تیرے سوطن کا سگا مر گیا کمبخت تبعی موت جان چھوٹی خود کہاں مرنا تھے اس بٹے نے کیا کیا مطلب ہے تیرہ کچھ نہیں امم چھوڑو اس بات کیا مطلب کہیں تو نے چھوڑا نا اس بات کو امم لیکن اگر سلمان نے تم سے پوچھا کہ تم کل حیدرباد گئی تھی تو بس شہی کہنا کہ ہاں میں حیدرباد گئی تھی لیکن جب مجھے سوہ نے کال کی کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو تمہارے سوہ سوہ گئی مگر مگر کیوں اممہ جیسا کہا ہے نا بیسا تو کر دے ممہ جیسا کہا ہے لیکن ممہ باب آپ کو میری بات سوننے پڑی کی بہت ضروری بات ہے آپ میری سا چلے گا باب دیکھو منہ اس وقت تم اگر اپنی حمایت کی بات کرنا چاہتی ہو تو خدا کے واسطے میرا دکھ کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو نہیں ماما وہ بات دراصل یہ ڈائٹ کی موت کو حادثہ نہیں ہے میں نے خود سونے زوہا نے زوہا نے شاید ہونے ماما سلمان کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ گھر سے نکلیں تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے میں نے کہا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے کیوں آئی ہو چلی جاؤ یہاں سے مینال کو میں یہاں لگا کیونکہ میں جانتی ہوں مینال ملت نہیں تمہیں ایک تفہ سننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تم سے اس کے بعد فیصلہ تو تمہارے ہی یاد میں ہے نا ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہو اور جاؤ یہاں سے آپ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈائٹ کی ڈیتھ ایک نیشنل ڈیتھ ہے لیکن میں اسے نہیں مانتی کہنا کیا چاہتی ہو تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے لوٹایا نہیں جا سکتا لیکن آگے جو کچھ ہونے کا خدشہ ہے اسے روکا ضرور جا سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود انویسٹیگیٹ کریں سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے کیا ہوا تھا اس رات اور یہ سب کیوں ہوا ہے ڈائٹ اس رات گھر پڑتے اور گھر پہ ان کے ساتھ صرف زوہا تھی اور زوہا اس دن آپ لوگ کے ساتھ چادی پر کیوں نہیں گئی تھی اور اگر وہ جان بوجھ کر نہیں گئی تھی تو پھر اس کا گھر پہ رکنے کا آخر مقصد کیا تھا میری سمجھ میں تو تمہارا مقصد نہیں ہے جو کہنا ہے صاحب صاحب کرو تو دا پوائنٹ بات کرو اور جاو تو پھر سنیے ڈائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے زوہا نے جان لی ہے ان کی اور یہ سب اس نے اس لیے کیا کیونکہ ڈائٹ اس کی حقیقت جان چکے تھے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے سلمان آپ کو اور آپ کی ماما کی جان کو خطرہ ہے آپ کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ میں زوہا کو اچھے طرح سے جانتی ہوں وہ کیا کر سکتی اور کیا کر رہی ہے سب جانتی ہوں میں ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے خود اس کی زبانی سنائے کہ ڈائٹ کو اس ہی نے مارا ہے سلمان آپ ماما کو اس کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کروائیں میں جانتی ہوں کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن آپ خود پتا کروائیں انویسٹیگیٹ کروائیں یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے بس ہو گیا تمہارا ڈراما اب یہاں سے جاؤ اور نہ ایک آخری بات اگر مزید کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار سے آپ ہوں گے اور اگر کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں ایک مشورہ میرا بھی ہے تمہیں سامان ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس وقت نہ ہی تمہیں منال کی کسی بات کا یقین آئے گا اور نہ ہی تم ہماری کسی بات پر یقین کرو گے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے تم گھر میں کیامرا لگو اور اس بات کا ذوہ کو کتن بتانا چلے یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں منال کو پچھلے سات سال سے جانتی ہوں ویسی نہیں ہے سکتا شاید شاید تم اسے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوں تم نہیں سمجھ پارے میں صاحب کو بتا رہا ہوں رکھو کیا بتاؤ گے یہ ہی کہ اسپیکٹر کا ہے میں خود بتا دوں گا تمہوں سے جاؤں اگر وہ اسی گھر میں ہے تو پھر دونوں کے قتل کا منصوبہ بناو پہلے ایمان کو ختم کرو اور پھر اسے دن ٹائمنگ سیٹ کر کے نصیر دین کو ختم کرو آئیے انسپیکٹر صاحب تم جاؤ رکھو جوج صاحب اس کا تعرف کرویں گے آپ یہ گاہ میں میری زمینوں کی دیکھ بال کرتا ہے تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے ایسے سوال کرنے کا مطلق جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں پلیز میں نے اس لئے بلایا کہ میں اپنی زمینیں بیچنا چاہ رہا ہوں اور پارٹی سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی حوالے سے اسے انسٹرکشن دینی تھی تو اتنی معمولی انسٹرکشن تو فون پر بھی دی جا سکتی تھی اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ انٹرکٹر وزارم میں آپ کے وکل سے ملنا چاہتا تھا آپ کی موجودگی میں کس لئے ایڈوکٹ رافی نے میرے خلاف لیگل کانوائی کی ہے میں نے ایمان کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی اور میں چاہتا ہوں ایک ہو میں نے تم سے جانے کا نہیں کہا ہاں تو میں چاہتا ہوں چودری صاحب آپ کا وکل مجھے ڈیفینڈ کرے تینکیو چلو مجھے کہاں دے جا رہا ہو وہ کیا ہے کہ چودری صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے نا تو اس لئے مجھے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے کیا بتا یہ بھی آپ کے دشمنوں سے مل گیا ہو مجھے اعتماد ہے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر مجھے اعتماد نہیں اور شک کرنے کی مجھے ضرورت ہے دلو مجھے یہ گاڑی کس کی اکامیت سوچ سمجھ کر جواب دو میں نے کہا کہ یہ گاڑی میری لیے قدری صاحب آپ کا یاد میں مزید مشکوک ہو گیا ہے اگر یہ مان لیتا کہ یہ گاڑی اس کی ہے تو شاید آپ کے حق میں اچھا ہوتا میرا شک اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی جا رہا ہے کیونکہ یہ گاڑی علاقے میں مشکوک مومنٹ کرتی ہو پائی گئی ہے اس لیے آپ مجھے بتائیں گے یہ گاڑی کس لی ہے اور یہاں کیوں کھڑی ہے یہ گاڑی میرے نام پر اس لیے میرے گھر میں کھڑی ہے تو پھر جان جائیے نصیر جن صاحب نے رپورٹ لکھائی ہے کہ یہ گاڑی ان کا تاکب کر رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اگر انہیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچا نہ تو یاد رکھئے گا پہلا ایکشن آپ کے خلاف ہوں جلو تم نے اچھا کیا یہ کہہ کہ گاڑی تمہاری نہیں ہے اس گاڑی کو پھول جاؤ تمہیں دوسری گاڑی مل جائے گی اور اب نصیر دین کے ٹارگٹ کو بھول جاؤ اب ٹارگٹ صرف ایمان کو کرنا ہے اور ذرا اتیات سے کیونکہ انسپیکٹر کی مسلسن نظر تم پرائیں جو حکوم سر پہنچا آلیکم آلیکم سلام میں مردم شماری کے آفیس ساہا ہوں کچھ معلومات لے گئی صاحب گھر پہ ہیں کیا صاحب تو بہر جائے گی اوہو اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیں کتنے لوگ ہیں اس گھر میں اس وقت گھر میں ٹین دو دو یا تین بتا نہیں دو اوہ اچھا دو دو یعنی کہ صاحب ان کی بیگم ہے دو ذہی ٹھیک ٹوی روگی سے جو ری لگم رہے رہنی یہ ایک ٹکوی میری اگر آپ مہختہ کہا تو اگر نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ روکو اسے میبی جی وہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے گیا تم نے اسے جانے کیوں دیا کون تھا وہ کیا پوچھ رہا تھا وہ مردم چماری کی افیس سے آیا تھا پوچھ رہا تھا تھرمی کیکنے لوگ ہو تھا مامو پہ فون آیا تھا انگلینڈ سے واپس آگیا وہ تو فوراں آنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن میں نے روک دیا ہونے ماما میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامباد چلی جائیں تھوڑے دن کے لیے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اسلامباد چلی جاؤں گی اس گھر میں تمہاری ڈیڈ کی یادیں ہیں میں یادوں کو چھوڑ کر کیلہ نہیں جا سکتی ڈیڈ کی یادوں سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں اس گھر میں رہنے کے ضرورت نہیں ہیں انہیں کبھی نہیں بھلا سکتے نہ آپ اور نہ میں اسلامباد چلی جائیں گی تو بہت سے دلا سے ملیں گی اور یہ دلا سے غم ہلکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کم کچھ بھی کہلو لیکن میں اس گھم سے جھوڑی رہنا چاہتی ہوں میں اس گھم سے الگ نہیں ہونا چاہتی ماما میں جانتا ہوں کہ یہ گھم ہم دونوں کے لیے بہت بڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھم سے باہر ہیں میرے لیے کل صبح ہم اسلامباد چاہتے ہیں پلیز ہم آپ بھی جائیں گے ماما کے ساتھ ہم کتنے دن کے لیے دو تین دن بعد باپس آجاں کل صبح تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا کیوں مجھے کہیں مجھے کیوں اپنے پر نوکر ہے اور میں بپنی ضروریات خود دیکھ سکتی ہوں مجھے کہا نا کل صبح تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا آپ اندر نہیں آئیں گے نئی فلائٹ کا ٹائم ہوگا لیٹ ہو رہاں موسیقی کون ہے آ رہی ہوں ایک مند آ رہی ہوں زوہ اممہ اپنا فون لے گا مانی کا نمبر ہے مانی کا نمبر اممہ وہ خالہ سلطانہ کے بیٹا مانی اس کا نمبر ہے آپ کے پاس ہاں ہاں ہے مگر اممہ پہلے لے کر تو اب بات ہی بات میں کرنا چا ہو گیا ہے بھائی پتہ نہیں مانی کا نمبر بات کیا ہے اممہ میں بات کرلوں آپ چپ کر جاؤ ہیلو ہاں مانی میں زوہا میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے گاڑی چاہیے رینٹ پہ ہاں جلدی سے ارینج کرو اور اممہ کی طرف آجو میں یہ ہی پر رہوں آجو ممہ گاً��고 ہے موسیقی موسیقی ہلو یہ رہ میں سامنے کھڑا ہوا آجا آجا چلو بھئی آجا امیجان وہ مجھے آپ سے ایک بات کے ہمیں ہاں کہو ابھیر کے داد نے ایک گھر کا بند بس کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور افاغ بھائی اس گھر میں شک ہو جائیں بولو کیا کہہ رہے تھے پہاں کیا افاغ بھائی وہ ایک چلی نہیں کہہ رہا تھا کہ افاغ بھائی ایک چلی ہم دونوں کی بھی مرضی نہیں اس میں مگر داد نہیں ایک زد پکا رکھی ہے کہ اس میں بھلا زدوالی کونسی بات ہے جب تمہارے داد کے رہے بھو کرم پر ہی رہنا ہے تو کیا فرک پڑتا ہے کہاں رہے جہاں یا کہیں اور چت تو دیئے ہوئی ہے نا کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے وہاں بھی راشن پانی کا انتظام تو ہوگا نا آپ نے کوئی اعتراض نہیں ہے جب جب بھی شفت کر ناؤبت آتے ہیں ہے نا یہ لیجے دس کروڑ کا چھے سچ ہے اور یہ ہی آپ کی امانت ہے واقعی کی رکھوں کا ملے گی دیکھیں مجھے آج کسی کام سے سلام آباد جانا ہے اور واپسی میں میں سکھا جاؤں گا کل زمینوں کی وزیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ جہاں ڈاکومنٹس پرسوں تک تیار کر لیجئے پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی جی بلکل ٹھیک یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکہ اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی ہم ہاں ہاں حالو جنکل میں فاہم بات کر رہا ہوں کیا آفاق بھائی آپ کے پاس رہی ہے نہیں آج تو میری صبح سے اس سے ملاقات ہی نہیں کیوں ہے یہ تو ہے جنکل آفاق بھائی پتھا نہیں کہاں چلے گئے چلے گئے مطلب کہاں چلے گئے پتہ نہیں انکل ہمیں ڈہر ہے کہ وہ سوسائیڈ آفاق کرائیں آٹلاو کس قسم کی فضول بات ہیں کر رہے ہو کل ہم بہت درے ہوئے ہیں اور ارجمن بھابی کا تو نزیر انکل پلیز آپ آنکھوں تلاش کر لیں لہتے بہت گھبرا رہے ہیں ارجمن تم پریشان مطلب آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں مطلب انہوں نے خود مجھ سے کہاں کہ وہ نہیں جینا چاہتے پلیز کچھ کریں پلیز ان کو بچا لیں اب ان کا فون بھی بند ہے پلیز زستیر انکر میں کچھ کرتا ہوں تم فارم پوفونڈ ہوگا بھابی کچھ نہیں ہوگا بھابی جی انکل میں آتا ہوں کچھ نہیں ہوگا بھابی میں پولیس سیشن جا رہا ہوں آپ لوگ پلیز دعا کیجئے گا سبھا چودری مرگوب بول رہا ہوں جی فرمائیے میرے آدمی کو گرفتار کیوں کیا اس کو اپنا آدمی ظاہر کر کے آپ نے خود کوئی مشکلت بنا لیا ہے کیونکہ اس پر اخواہ قتل اور اقدامی قتل کے الزامات ہیں اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے تو برائے راست آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو میرے خلاف کاروائی کرے بس ایک بار بودھ مل جائیں میں خود آپ کو گرفتار کروں تم ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہو کو ایسا ہی سمجھ دیں سات دن کا جسمانی ریمانڈیا ہے تیرا اور میں ہر روز سات بار سات نئی طریقوں سے تیرا ریمانڈ لی سپتا بتا ڈکٹر اپنے اپنے پانی پلوالو سب بٹا رہا پانی پلوالو اسے اور سات نئی پلوالو اسے میں نے دوسرے پانی مانکے بیا نا تو آپ صرف یہ اگلوالے مجھ سے کہ میں نے دوسرے پانی مانکے بیا میرے باقی جروب تو بہت بات کی بات جتنی جلدی ہو سکے سابر کی زمانت کروا اگر اس نے سچ جگل دیا نا تو میں بھی دھر لیا جاؤں گا جلدی کرو بابا جان کیا ہوا بابا جان آپ ڈر کیوں گئے آپ کو یہ لگا کہ میں بھی آپ کو جان سے مار دینے کے لئے آئیں آرے نہیں بابا جان میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لئے آئیں سنا ہے کہ دنیا میں آپ بلکل اگ کے لئے ہو گئے بلکل میری طرح میرا بھی آپ لوگ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کے مروم بیٹے کی بیوی ہوں آپ کی بہت آپ کی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے نا بہت مان تھا نا آپ کو اپنے بیٹوں پر لیکن وہ تو آپ کا ظلم برداشت ہی نہیں کرسکے ایک نے اپنی جان لے لی اور دوسرا آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور ایک آپ کی بیٹی ہیں آپ کے سارے ظلم برداشت کر کے بھی آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہے چلی جا تم دونوں نہیں نہیں بابا جان آپ کا ہر ظلم ہماری سر آنکھوں پر اور بابا جان میرا بھی تو سوچے جیسی بھی ہوں آپ ہی کی بیٹیوں شوہر نے گھر سے باہر نکال دی بلکل آپ کی خواہش کے این مطابق لیکن بابا جان اب میں کیا کروں باپ کے گھر میں نہیں رہوں گی تو پھر کہاں جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے بابا جان کہیں گے چودری مرکوب احمد کی بیٹی در بدر بھٹک رہی ہے یہی غیرت کا سوال میرا بھی ہے میرا شوہر مر گیا ہے اس کی پہلی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اسی لئے یہاں پر آگئی ہوں کیونکہ میرے شوہر کا اصل گھر تو یہی ہے میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا مار دے آج مار ہی دیں موت سے ڈرنی لگتا ہاں بابا جان آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہم یہاں پر آپ کی ہاتھوں مرنے تو آئے کیونکہ زندگی میں آپ اور کوئی مقصد تو رہا ہی نہیں سوائے اس کے کیا آپ کی غلامی کریں یا پھر آپ کی ہاتھوں مارے جائیں شف قدلی شف قدلی یہ دونوں اندر کسی آئیں دو دو میٹ پانی کھنے گھر جگھا لو تھکے دے گھر انہیں پار نکالو خبر تار اگر تم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہاں مرنے مرانے کی بہتے ہو رہی ہیں تم بیچ میں آئے تو تم بھی مارے جاؤ گے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو نکالو انہیں گھر سے بار بابا جان کیا آپ کو اچھا لگے گا کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد آپ کی بیٹی کو چھوے ارے آپ تو میرے محرم کو بھی مجھے نہیں چھونے دینا چاہتے تو پھر ایک غیر مرد آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹی کو دھکے دے کے باہر کیسے نکال سکتا ہے بابا جان تم ایمان کو ڈھونڈ رہے تھے نا وہ اس وقت میرے گھر پر آیا آ کر اسے گرفتار کر لو سوری چودری صاحب دیر ہو چکی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی تو زمانت قبل اس گرفتاری ہو چکی ہے انسپیکٹر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے مجھے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی اس مقصد کے لیے وہ میرے گھر پر آئی ہے کیا پسٹول لے کر آئی ہے نہیں مگر پاہم سوری چودری صاحب اگر آپ یہ کہتے کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے عرد رکھتی ہے تو میں آپ کی رپورٹ لکھ کر اس کے خلاف کا روائی کر سکتا تھا لیکن اب ہاں اب میں کہتا ہوں کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اس کی رپورٹ درج کرو اور اسے گرفتار کرو میں قانون والا ہوں چودری صاحب خود قانون نہیں اور نہ ہی میں اندہ ہوں اور نہ ہی بہرہ کہ آپ ایک منٹ پہلے کچھ اور بیان دیں اور دوسرے ہمیں اپنا بیان بدل دیں اور میں سارے کام چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کسی بیگناہ کو گرفتار کر لوں انسپیکٹر تم ایک مجرم کا ساتھ دے رہے ہو اگر میں مجرم کا ساتھ دینے والا ہوتا تو آپ کا ضرور دیتا یاد رکھنا ہے انسپیکٹر میں عدالت میں تمہارے خلاف اچھی بات ہے یہ قانونی دھمکی ہوتی ہے اور میں ایسی دھمکی پر یقین رکھتا ہوں آپ دھرو جائیے عدالت اور جو کچھ میرے خلاف ہو سکتا کیجئے بلکہ اس کیلئے آپ کو جلدی کرنا پڑے گی کئی ایسا لوگ کے آپ سے دیر ہو جائے اور آپ کے خلاف اسی عدالت میں میں بہت کچھ پیش کر دوں خدا حافظ تو میں صدر پر پچھا رہی ہوں چلے یہاں سے مجھے تو ماری ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو تیری بے ہیسی تیری بے بسی دیکھنے آگا کتی بے بسی تو پکریہ تیرے چہرے پہ تجھے جانتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا مر چکا ہے لیکن مرگوک چودری تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کریں کتنے دوست آئے تیرے گھر پہ تجھے پسا رہنے کے لیے وہ فرنڈز بزنس پارٹنرز پڑے پڑے شہر کے نام کوئی بھی تو نہیں آئے تیرے پاس تیرے گھر پہ تجھے افسوس کرنے کے لیے وہ تو جاتا ہے تیرے دفتر میں کیا ہو رہا ہے تیرے مینجر کے پاس سٹاپ کو سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی کام بند ہو گیا ہے اور سٹاپ تیرا چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے آئیں گے سب آئیں گے سارا بندوبست کر لیا میں نے آئیں گے آئیں گے تم نے بندوبست کر لیا ہے ہاں وہ ساری پلاننگ میری تھی وہ زمینے کیوں نے ابراہیم کو بیشی ہے نا دس کروڑ میں اور وہ دس کروڑ تُو نے بینکوں کو دیکھے دو مہاں کی محلت لیے میں سے بایدھو بے یہ باقی کی رقم کہاں سے دے گا تم یہ سارا میرا ہی پلانن تھا مرگوڑ چودری اب نہ تجھے باقی کی رقم ملے گی اور نہ ہی وہ تو زمینے کہیں بیچ پائے گا سب کچھ کھو دیا تم اب تجھ سے ملاقات پرومیتی پہ ہو گئی بات ہوئی ابراہم خان سے سر وہ امریکہ چلا گیا اور ہماری باقی کی پیمٹ باقی پیمٹ نہیں کر رہا ہے سر وہ کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے اس نے اسٹے لے لیا ہے کس بات کس رہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج سے زادہ زمینیں بن جا رہا اس لیے یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہو کیا بکواس ہے یہ ٹھیک ہے ہم ان کے دس کروڑ واپس کر دیتے ہیں اور تم زمینوں کی ڈیل کہیں اور کرو جی لیکن اس نے اس کیس پہ بحث کرنے کے لیے ڈیلڑ مہینہ کا وقت لیا ہے کورٹ سے جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آ جاتا یہ کیس کورٹ میں ہی رہے گا اور ہماری زمینیں بھی نہیں بھیگ سکتی چھوڑ دو کچھ لی ہوا مجھے کچھ لی ہوا جا تم لوگ جا خرور کا سر نیچہ ہوتا ہی ہے ظالم کا ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہی ہے مسلوم کی آہ لگے ہی جاتی ہے ساری دولت کی بربادی اور یہ اکیلا پن بس یہ ہی دیکھنے آئی تھی تمہیں لگتا ہے کہ ان صدموں سے میں مر جاؤں گا چودری مرخوب دام ہے میرا اور ہم اری کیا ہوا بابا جان ہارٹ اٹیک اور پھر فالج کا اٹیک کیا ہی اچھا ہوتا آپ مفلوج ہو جائیں اور میں آپ کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھوں آپ کی بیبسی کا تماشا دیکھوں اچھا ایک ڈیل کر لیتے ہیں میں آپ کو ہسپیڈل لے جاتی ہوں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی آپ مجھے میری بچی واپس کرتے ہیں بچی واپس کرتے ہیں آپ کیا ہوا کیا ہوا ڈیل پسم نہیں آئی کافی نہیں ہے زیادہ چاہیے ٹھیک ہے میں نسیر الدین انکل سے کہتی ہوں کہ آپ کی زمینوں کی پکایا پیمنٹ بھی آپ کو واپس دلوا دیں پھر تو میری بچی مجھے واپس کرتے ہیں آپ کیا ہوا آپ آخری وقت آگیا آپ کا آری نہیں اپنے آسانی سے تو مرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے میں تو آپ کو تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں بابا جان بابا جان بابا جان کیا ہوا آپ کو بابا جان کیا ہوا رہے بابا جان آپ نے کچھ کیا ہے اپنی موت مر رہے ہیں یہ میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے مر جائے بابا جان بابا جان آپ کو کیا ہوا رہے مجھے بتائنا بابا جان کیا ہوا منان تمہیں بڑی امدردی آ رہی ہے نہیں مجھ سے کی حالت نہیں دیکھی جاری بابا جان کیا ہوا جانتی بھی ہو تمہاری اور میری پربادی کا سبب یہی شخص ہے چپ کریں آپ باب ہے وہ میرے بابا جان کیا کروں میں بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ فکر نہ کریں بابا جان میری آپ کے پاس آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ سن رہے ہیں بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوں گا میناد تمہارے آنے کا بہت شکریہ شکریہ آپ دل سے ادا کریں یا پھر فرمالیٹی پوری کریں دل سے کہہ رہا ہوں اور اگر یقین کرو تو میری زندگی میں دوبارہ آنے کا شکریہ سلمان آپ اعتبار بھی بہت جلدی کرتے ہیں اور بہتتباری بھی آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے ہے نا کیسی جانتی ہو سب کچھ میرے بارے میں ہم جیسے چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں مکمل جاننا جاتے ہیں مگر میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے منال کہ ہم جب کسی کے بارے میں بہت زیادہ جان لیتے ہیں تو اس کی قشش ہمارے لئے ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے جنہیں جتنا سمجھتے جاؤ وہ اتنے پرکشش سے ہوتے جاتے ہیں کیا تمہاری زندگی میں ایسا کوئی شخص آیا ہے میرے لاما نہیں میری زندگی میں آپ کی طرح کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ایک ہی شخص کا دکھ بہت تھا میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے مینار کچھ زوہ کی وجہ سے اور کچھ اپنی وجہ سے اور میں تو مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی نفرت نہیں ہوئی آپ سے بس محبت اور سچائی پر سے اتبار اٹھ گیا ایک بار تو میرا بھی بڑیت ہمنا لیکن جب تم نے حساس دلایا تو میں نے گوھر کیا سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کیا پھر کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کہ محبت وہ نہیں جو نظر آتے ہیں بلکہ محبت وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے جیسے تمہاری محبت محبت کیا سوچ رہی ہو خیت پار نہیں آرہا سلمان مجھے ان دنوں اتنے دکھ ملے ہیں کہ آپ کوئی سکھ ملتا بھی ہے تو مجھے یقین نہیں آتا میں جانتا ہوں منار تم نے اپنے بابا چان کے وجہ سے بہت دکھ چھیلے اور میں نے میں نے اس عالم میں تمہیں تنہا چھوڑ دیا کانٹوں پر گھسیٹا ہے میں نے تمہیں مجھے محبت کریں سلمان کیا آپ کیا کر رہے ہیں پلیز مجھے محبت کرتا سلمان ایسے مت کریں کوئی دیکھ لے گا آپ مت کریں دیکھتا ہے تو دیکھنے دوں لوگوں نے میرا ظلم ہی تو دیکھا تھا اب میری معذرت بھی دیکھنے دوں سلمان پلیز ایسے نہیں کریں آپ پہ ٹھے یہ بات ہمارے درمیان کی ہے ہم لوگوں کے لئے کیوں تماشا بدیں میں آپ کو یوں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے میں آپ کو یوں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہاں کائل دیکھنا چاہتی ہو مجھے دیکھنے دیکھ لیا شکریہ 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 چاہتے ہیں تو؟ زہا کی بہے ویر نے مجھے چونکا دیا ہے مجھے رکھتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کا پردہ فاش ہو جائے گا مگر میں میں اسے ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں اور تم بھی ایک بات کا خیال رکھنا منا لوگوں کو ایسا ہی لگے کہ ہمارے درمیان نہ اتفا کی ہے نہیں سرمان میں ایسا نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ اتفا کی ہے اس میں میری اور آپ کی توہین ہے پلال پلیز کچھ دن اور ٹھہر جاؤ پھر یہ سارا گھیل ختم ہو جائے گا اور وہ بے نگاہ ہو جائے گی ہم روز ملیں گے مگر پھر ہاتھ چھپ کر اوکی تم نے کہا تھا کہ تم بچی کو واپس کر دو گیا ہاں اگر مجھے ازاد کر دیا جائے تو دیکھو ثابت ہماری تم سے کوئی ذاتی تشکنی نہیں ہے ہماری بڑی بہربانی ہوگی کہ تم اس بچی کو واپس کر دو گا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں مجھے بھروسہ نہیں ہے تو پرمیہ تم پہ کیسے بھروسہ کروں آپ کی تو مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بچی ہر حال میں چاہیے کیونکہ صرف میل آکے دے سکتا ہے ایک دیکھو اور اگر دھوکا دیا تو میری بھی آپ لوگوں سے کوئی ذاتی دوشہ نہیں نہیں ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتا ہے لیکن پیچر صاحب ایکچوری میں آپ کو ہی بتانے آیا تھا کہ میں نے ایک ووٹ سے اس کے ریلیز آرڈر لے لی ہے اپنا کیس میں جو کر لیا ہے میرا بیرسٹر کسی وقتی ہاں پہنچ رہا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے تو آپ اسی چھوڑ دیجئے گا کاغذ پہنچنے والے لے گا جاؤ اسے اللہ ٹھیک ہے آپ کا وکیل کاغذات لے آئے جب تک یہ ہمارے پاس ہی رہے گا ایک منٹ پتہ نہیں کون ہے آپ کون زہا آپ کی بیٹی ہے عجیب مگر آپ کون ہے میں خوفیہ پولیس کا آدمی ہوں جی بولیں آپ کی بیٹی نے اپنے سسر کا قتل کیا ہے سارے پروف بھی مل گئے ہیں اگر میں چاہوں تو اسے بچا سکتا ہوں وہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وقت ضائع نہ کریں مجھے بتائیں کہ مجھے دو لاکھ روپے رینج کر کے جے سکتی ہیں آپ میں وہ سارے پروف غائب کر دوں گا میں؟ اگر پیسے دے سکتی ہیں تو بتائیں جی دے سکتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو غائب کروا دیں کیونکہ اس کے گھر راجرات ہی پولیس چھاپا مارے گی اور اگر وہ گرفتار ہو گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا جتنی جلدی ہو سکے اسے کسی اور جگہ پر منتقل کریں کل میں اس کے سارے ثبوت لے کے آؤں گا ثبوت ثبوت کیسے مل سکتے ہیں اممہ؟ انھیں ثبوت مل ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے اپنے سسر کو اتنے سیکیور طریقے سے مارا ہے کہ کوئی چاہے بھی نہ تُسے ثبوت نہیں مل سکتے ہاں اممہ میں نے مارا ہے اسے میں نے لیا اس کی جان مارا ہے میں نے اپنے سسر کو اور اممہ تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھی نا وہ پورا کا پورا چائے میں ایک گھول کے پلا دیا میں نے اسے اب تو یہ بات پہ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے سسر جی کی قبر کھودنی پڑے گی ان کی لاش نکالنی پڑے گی اور پانس مارٹم کروانا پڑے گا مگر اب تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اب تک تو ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی اور بات سنو اما وہ جو پولیس والا تمہارے پاس آیا ہے نا وہ پولیس والا نہیں سلمان نے کسی کو بھیجا تمہارے پاس اور اسے شک ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے پولیچل تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو کیا کرتی اما اس بڑے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ مینال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے مینال کو مارنے کی کوشش کیا اور اگر وہ یہ سب کچھ سب کو بگا دیتا تو کیا ہوتا مینال تو بچ گئی مگر اس بڑے کو اپنے ساتھ نیرا لی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا مینال کو طلاق تو نہیں دلوان سکی اسے اس کے گھر بھیجوا دیا ورنہ اممہ وہ بڑھا مجھے ایکس پوز کر دیتا اور میں تیرے گھر میں طلاق لے کر بھاپس آ جاتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی اما تم چاہتی تھی نا کہ میں اس گھر پہ راج کرو تو اس کے لیے مینال کو طلاق دلوانا بہت ضروری تھا اس لیے سب کچھ کیا میں نے لیکن اب سلمان کو شک ہو گیا ہے کہ تُو دو اممہ سلمان کا شک یقیم میں بدل سکتا ہے اگر تُو اس کے چکر میں آگئی تو اب اپنے آپ کو سنبھالو اور گھر جاؤ موسیقی اپا بچھی کا ہے آچھی ، اس کی مان کا پتہ چل گیا ہے جلدی دھو مجھے بچی میں اس کی ماں تفوساد ہوں نہیں نہیں میں نہیں بھنگ اس کو سمجھا کرو آپ ایک دو مہینے میں اتنا ہی لگاؤ گیا مجھے میری اولاد جس سے لکنے لگ گیا سوچو اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی اولاد ہے پولیس پکڑ لے ان دنوں کو کیا کر رہے ہیں میرے بھائی نے میرے بھائی کو چون گرفتار کر رہے ہیں آپ کو تمہارے بھائی کو نہیں تمہیں بھی گرفتار کیا جائے گا اس بچی کے غوا کے کیس میں اے لے چلو اسے مہین سپیچر صاحب یہ بچی میری ہے نا تمہاری بچی سرکار آپ سرکار آپ کیا پوچھ کریں گے سرکار آپ کیا پوچھ کریں گے یہ بیری بچی ہے نا جی سرکار سرکار آپ کیا پوچھ کریں گے 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 آپ بکواس کر رہے ہو ہم اس سے بات کرو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ثبوت بالکل ہے مستر سلمان انہیں زرہ ثبوت دکھائیے ہاں اممہ میں نے مارا ہے اسے میں نے لیا اس کی جان مارا ہے میں نے اپنے سوسر کو اور اممہ تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھی وہ پورا کا پورا چائے میں کھول کے پلا دیا میں نے اسے اس مڈے کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ منال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے منال کو مارنے کی کوشش کی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا مہت سلمان میں بہت چی تو چاہتا ہے کہ گلاہ دبا کر تمہیں جان سے مار دوں مہت بہت اتنی بے حظ اتنی ظالم ہو سکتی ہو تو میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا مہت مہت اگر ہز توم ہ hijo نہ ہوتی تو تمہیں ابھی جان سے مار دے جاتا مہت 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 سوکش میں نے کیا نا سب تمہارے نے کیا کیونکہ میں تم سے مہت کا روز ہوں میرے کچھ کلن دکھی ہے مجھے باپ مجھے باپ کہتا سلمان مجھے اسے اتنی گہری سزا دلوائیے اتنی سخت سزا دلوائیے کہ میرے دل کو سکون ملے ضرور کرفتار کلو اسے سلمان سلمان مجھے باپ کہتا میں مجھے باپ کرتا مجھے باپ کہتا سلمان مجھے بجائے سلمان 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 یہ میں نے سب کچھ تمہارے لے کیا اممہ سلمان دیکھو یہ سب کچھ تمہارے لے کیا سلمان 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 کیا کر دیا میں یہ سب سچ اور جھوٹ کو سمجھ ہی نہیں پایا انحال کو اس جرم کی سزا ملی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں شاید اسی نائنصافی کی سزا مجھے میرے باپ کی موت کی صورت میں ملی مجھے پہچانا مرغوب احمد چودری تمہارے پاؤں کی جوتی اپنے کمبے کے ساتھ آئی ہوں میں تمہارے سامنے اپنی جیت کا اعلان کرنے اور تمہاری شکست کے بعد صورت دیکھنے اس مرغوب احمد چودری کی جسے ہمیشہ اپنی دولت اور اپنے رتبے پر مان رہا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شکست کھا کے مرغوب احمد چودری کیسا لگتا ہے کیاوڑی ادھر دیکھو مرغوب احمد ادھر دیکھو مجھے دیکھو اپنے کمبے کو تمہاری تمام تر شیطانیت کے باوجود اس رحمان نے ہمیں ایک بار پھر سے ایک کر دیا بھو 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 کیوں پکار رہے ہیں مجھے پاچھا نا حیران ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کے میری موت کی خبر ملی تھی نا آپ کو آپ کو تو میں بہت پہلی پیغام بھیجوا چکا تھا کہ میں مر گیا ہوں آپ کے لئے پھر کیوں پکار رہے ہیں مجھے کیا چاہتے ہیں مجھ سے میں آپ کو آپ کا وارث نہیں دے سکتا البتہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لائے ہیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں آپ بیٹوں سے نفرت کرتے تھے نا اس نے آپ کے بیٹے کو بھی بیٹی سے نوازا آپ کے لئے تو شاید اس کی پیدائش کی خبر بھی زحمت ہوگی لیکن میرے لئے میرے لئے یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے ہی مجھے دیکھیں اس یا ہی باظ نے آیا تاہج میں گھت کر ہاں ہاں یا ہی باظ نے آیا تاہ جاری میرے میرے اب آپ میرا حساب دینے کے لئے تیار ہو جائیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے تب ہی مجھے زندہ در گوئر کیوں نہیں کیا پل پل مرنے کے لئے کیوں چھوڑ دیا تھا ہوش کیوں سنبھالنے دیا تھا آپ کی نفرتوں کو سہنے کے لئے شعور کی عمر تک کیوں آنے دیا تھا بابا جان بتائیں مجھے اور جب میں سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے لگ گئی تب آپ نے مجھے اتنی نفرت دی اتنی نفرت دی کہ مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی ماں آپ نے تو میری گوت کو ہمیشہ کے لئے سنا کر دیا شو شو جاندی آپ کی اتنی نفرتوں کے باوجود بھی میں آپ سے اپنے حصے کا پیار لینے کے لئے آگئی یہ سوچ کر کہ آپ اتنے اکیلے اتنے بیبس ہو گئے اب تو اپنی بیٹی کو قبول کر لیں لیکن نہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اللہ کی رحمت کو پر سے چھٹلا دیا آپ اتنے اکیلے رہ گے کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کیوں سمجھ نہیں پائے کہ مجھے بھی خدا نے بنایا ہے 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 مرگو بحمد چودری میں جا رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری جوتی کو یہ سر کا تاج بنا کر رکھیں گے اور تمہیں تمہیں کوئی ایک گھوٹ پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا سسک سسک کے مروگے تم مرگوب احمد سسک سسک کے مروگے چلو بیٹا یاسر چلو یاسر persecution پارچک چلو 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 Engine چلو نم چلو چلو آم چلو اعجائے بہت بہت احجائے موسیقی اتمنان رکھیں اب وہ بالکل ٹھیک ہے شکریہ 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 آپ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کیوں سب ٹھیک ہے آپ کیوں سب ٹھیک ہے مجھے میرے خدا آنے بنا ہے موسیقی 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 موسیقی